سری دلگا سفت ستی پردائی پرثموں ادھائی میدہ ریسی کا راجہ سورت اور سمادھی کو بھوٹی کی مہیمہ بتاتے ہوئے مدھوک ریٹو ود کا پرسنگ سنانا یار سری دلگا جی کا پرثم چریتر ہے اس کی ریسی برحمہ ہے سری مہا کالی دیتا ہے گیاتری شند نندی سکتی رکھتے دنٹی کا ویج اگنی تتویم ریسی وے اے سب روپ ہے سری مہا کالی دیوی پرزنگتہ کے لیے پرثم چریت کے جب میں اس کا وی نیوگ ہے سری چندکہ دیوی جی کو نمسکار ہے مارکنڈے جیسی بولیے سویر کے پتر ساورنی جو آٹھویں منہو کہے گئے ہیں اب میں ان کے اتپن ہونے کی کتھا وشتار پروک کرتا ہوں اس کو سنیے سویر کے مہا بھاگ ساورنی جس پرکار سری مہام آیا کی کلپا کے دوارہ منوانتر کے عدی پتیت بنے اس قتھا کو سنیے پراشن کال میں سواروچیس منوانتر میں چیتر ونس میں اتپن ہوئے سورت نام کی ایک راجہ تھے اس سمیں ساری پیدھوی منڈل پر انہی کا عدی کار تھا اپنی پرجہ کی توبے اپنے اورس پتروں کی باتی پالن کرتے تھے پھر بھی کولادوی انسی رچھتری راجہ ان کے سترو بن گئے راجہ سورت کی ڈنڈ نتی اتینت کٹور تھی اس کا کولا وینڈیونسیوں کے ساتھ یود چھڑ گیا ید بھی کولا وینڈیونسی سنکھیا میں نوین تھے پھر بھی یود میں سورت ان لوگوں سے ہار گیا تب تو سورت اپنے پور میں آ کر اپنے ہی دیس کا راج کرنے لگا اب پربل سترووں نے پھر بھی اسے نہ چھوڑا وہاں آ کر اس مہابھاگ پر آکرمن کر دیا اس سمیں سورت کا بل چھن ہو چکا تھا یا دیکھ کر اس کے دراتما دشت ایمبلوان آم آم آتائی نے اس کے اپنے پور میں ہی چھینہ کوش آدھی سبی کو چھن لیا تب تو جس کا پرہوت وہ چھن چکا تھا ایسا ہوا اکیلہ ہی گھوڑے پر سوار ہو کر سکار کھیلنے کے بہانے گھنے ون میں چلا گیا ون میں جا کر اس نے ایک ایسا آسرم دیکھا جہاں کی ہنسک جی بھی اپنی سباوک ہنسا ورطی تیار کر پرم سرانتھ تھے وہ آسرم دیو جسید سریشت بیندہ مونی کا تتھا ان کے اس آسرم کی سوبہ بڑھا رہے تھے راجہ اس آسرم میں پہنچا مونی نے اس کا ستکار کیا اس مونی کے پرم سریشت آسرم پر ادھر ادھر وچرن کرتے ہوئے کچھ سمیں اس نے بیعتد کیا پھر اسی آسرم میں نواز کرتے ہوئے اس کے چت کو راج کی ممتہ نے آکرشت کر لیا وہاں وچار کرنے لگا جس کو میرے پروت پورکال سے پالتے آئے آج وار آج مجھ سے چھین گیا میرے ہن ہو کر دورہ چاری ہو گئے پتہ نہیں اب وہے لوگ دھرم پروکال کی پالن کر رہے ہوئے یا نہیں میرا سرویر ہاتھی جو صدا مت کی ورسہ کرتا تھا وہاں میرے سطنوں کے ادھن ہو کر نہ جانے کن بھوگوں کو بھوگ رہا ہوگا اور جو لوگ مجھ سے کرپا دھرنیم بھوڑن یادی پا کرنی تھی میرا انوصرن کرتے تھے اب وہی نیچے ہی دوسرے راجاؤں کی آگیا کا پالن کرتے ہوں گے میں نے کتنا پریسرم کر کے کوس سنگرہ کیا تھا اب اسے فیجل خرچ کرنے والی خرچ کرتے کرتے کیا کھالی کر ڈالیں گے اتینت دکھ سے سنچت خجانہ کیا سچمچ نشت ہو جائے گا اس پرکار کی اور بھی باتیز راجہ ستت وچرنے لگا اس پرکار وچارتی وچارتی ایک دین ویر پاور میں دھا مونی کے آسرم کے پاس ایک ویسی کو دیکھا پات جا کر پوچھا کی تم کون ہو اس آسرم پر آنے کا کیا کارن ہے تم تو سوک گرشت اہم اداس دکھائی دیتے ہو اس کا کیا کارن ہے یا راجہ نے پریم پروک پوچھا راجہ کی بات سن کر ویسی نے اتینت نعمتہ سے اتر دیا ویسی بولا میں دھنوان کل میں اتر ہوا سمادی نام کا ویسی ہوں دھن کے لوگ میں پڑھ کر میرے پوتریں وشتریوں نے اتینت دوشت ہو کر مجھے گھر سے نکال دیا اس سمیں میں دھن پوتر سے ہن ہوں میرا ہی دھن میرے آسادو بن ہو کے مجھے ہٹا دیا ہے میں اتینت دوکھی ہو کر ون میں چلا آیا ہوں یہاں آنے پر مجھے آبی مالم نہیں کی میرے پوتر اس تری ایم سمندیوں کی کسل ہے کی نہیں میرے باندھوں ایم اس تری پوتروں کا کیا سماچار ہوگا گھر میں رہتے ہوئے اب انہیں کسی پرکار کا کشترو نہ ہوگا نہ جانے میرے پوتر کس پرکار رہ رہے ہوں گے دورا چاری ہوئی ادھوہ سدا چاری راجہ بولا ارے جن لوگی پوتر بندو باندھوں نے دھن چھینی لکر تمہیں نکال دیا ان کے لئے تمہارے من میں اتنا سنے کیوں ہے اتنی ممتہ کیوں ہے ویسے بولا آپ میرے ویسے میں دیسی بات کر رہے ہو وہ سب اتھارت ہے پر میں کیا کروں میرا من کٹھور ہوتا ہی نہیں جن پوتروں نے دھن کے لوگ میں پڑھ کر فطر پریم سوجنوں نے ہارڈک پریم پیار کر مجھے گھر سے نکال دیا پھر انہیں کے لئے مجھے اتنا پریم کیوں ہے میں سب تو جانتے ہوئے بھی اس بات کو نہیں جانتا ہی میں کیا ہوں کہوں ان گن رہیت بندو باندھوں کے لئے میرے چت میں اتنا پریم کیوں امر رہا ہے ان کے لئے میں لمبی دو سانسیں بھرتا ہوں ان سمندھیوں میں میری لئے پریم کا بھاو ہے تو بھی میرا من ان کے لئے کٹھو نہیں ہوتا بھرامن سریشت تب وی دونوں سورت راجہ تتہ سمادھی نام ویس میدہ مونی کے پاس ساتھ دو پہنچے ویس راجہ تتہ سمادھی ویس نیا پروک ڈیسی کا ستکار کر کے ان کے چرنوں میں بیٹھ گئے ویس یوں راجہ نے وارتال لاپ آرم کیا راجہ بولا اے بھگوان یا بات میرے من کو اتی دکھت کر رہی ہے میرا راج مجھ سے چھن گیا اس کی تتہ اس راجہ کے سوی انگوں کی بنتا مجھے لگ رہی ہے میں جانتا ہوں کہ اب راجہ میرا نہیں ہے پھر بھی اے مونی راجہ اگیو کی بھاتی میں اس کے لیے اتینت دکھی ہوں اس کا کیا کارن ہے ادھر اس ویسی کو بھی پتر شتری نوکر چاکروں نے اپمانی کر گھر سے نکال دیا ہے اتفی اس سمانیوں نے تیاغ بھی دیا ہے پھر بھی اس کا من ان میں سنے کرتا ہے اس پر کار یا اور میں دونوں ہی اتینت دکھی ہوں مہا بھاگ جس ویسی میں دوست پتیش دکھائی دی رہا ہے اس میں بھی ہمارا من ممتہ کے کارن کیوں کھرچا جا رہا ہے اس کا کیا کارن ہے ہم دونوں جیان وان ہے پھر بھی ایسا موکیوں مجھے میں چار سن پروش کی بھاٹی دیو ست پرکار بھین بھین ہے کتنے ایک پرانی دن کے اندے ہیں اور دوسرے کتنے ایک راتری کے اندے ہیں کتنے پرانی دن تثہ راتری میں سمان دشتی کے ہوا کرتے ہیں یا ست ہے کہ منوس جیانی ہوتے ہیں کتنے وہ لوگ ہی جیانی نہیں ہوتے پچھو پچھو مرگ ہوتا ہے جیسا کی منوس میں جیان ہے ویش ان میں ہے اس کے علاوہ دونوں میں اور بھی کئی باتوں میں سمان تا ہے اگیان کے ہونے پر بھی ان پچھو کو دیکھو یہ اپنے بچوں کی چونچوں میں دانے ڈالا کرتے ہیں اگر پی سمیم بھوک سے کرت بھی ہو تو کی ادلوک کے کار پتروں کی امیلاسہ کرتے ہیں ید پی ان میں اگیان کی کمی نہیں پھر بھی سنسار رکھ ساغر میں ممتہ روپی بھاون نے مو کے گرد میں انہیں ڈال دیا ہے سنسار کی آوہ گمن کا چکر صدا چلتا رہے اس استیتی کو استیر رکھنے والی یا مہا مایہ کیا ہی پرباو ہے اس میں وسمیں نہیں کرنا چاہیے یا جگت کے سوامی بشن بھگوان کی یوگ نندرہ روپی مہا مایہ ہے جس نے سارے جگت کو موہد کر رکھا ہے یہ دیوی بھوٹی گیانیوں کے چیت بھی بل پرورت کھنچ کر موہ میں ڈال دیا کرتی ہے اس مہا مایہ کے دوارہ یا چرہ چرہ جگت اتپن ہوتا ہے وہی مہا مایہ جب پرشن ہو جاتی ہے تو منیسوں کو مکتی کے لیے ور دینے والی ہوتی ہے وہی اپرہ را ویدیا بھگوٹی سنسار کی موچ کی کارن روپ ہے سنا مہا مایہ کے نام سے پکار رہے ہیں وہا کس پرکار اتپن ہوئی ہے بھرامن دیو اس کا کیا ہے اس دیوی کا جس پرکار کا پر بھاو ہے جو اس کا سوروپ ہے جس پرکار وہا پرکٹ ہوئی ہے ہے بھرام ویدی تاؤ یا سوی کچھ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں ویدی سی بولے وہا دیوی نیت سوروپ ہے یا سارا جگت ہی اس کی مرتی ہے اس ہی دوارہ ہی یا سارا جگت وشتریت ہے کنطو اس کا پرکار پر انہ کو پرکار سے ہوتا ہے وہا مجھ سے سرون کرو جب یا دیتاؤں کی قائل سدھی کے لیے پرکٹ ہوتی ہے اس سمیں آجنما ایم نیت ہوتے ہوئے بھی وادی پرکٹ ہوئی کہلاتی ہے ہے راجن کلپ کے انت میں جب سمشت سنسار پرلے کال سمدر میں نیمگر ہو رہا تھا تب یوگ نیمدرہ کا آدھار لے کر سارے برمان کے سوامی بھگوان سیسنا کی سیعہ پر سو رہے تھے اس سمیں مدو تتھا کیٹ نیم ناموں سے پرشید بھینکر اسود بھگوان کی کان کی مل سے اتن ہو گئے اور برحمہ جی کو مارنے کی لئے تیار ہو گئے بھر پرجا پتی برحمہ جی بھینکر دیتوں کو دیکھا اور بھگوان جناردن کو بھی سویا ہوا دیکھا تب برحمہ جی نے ہردے کو اکارگ کر اسی میں یوگ نندرہ کی اسٹتی کی یا اسٹتی بھشنو بھگوان کے جگانے کے لئے تھی یوگ نندرہ دیوی نے بھگوان کے نیتروں میں اس سمیں نیواز کیا ہوا تھا ساری ویش کی جگت کی رچ کرنے والی اسٹتی ایم سنگار کرنے والی بھگوان بھشنو کے تیج کی اطول سکتی بھگوٹی نندرہ کی بھرحمہ جی نے اس پرچار سکتی کی بھرحمہ جی بولے ہی بھگوٹی تمہیں سوا تمہیں سوا دا تمہیں وشت کار ایم سور سور روپی نی ہو تمہیں امدیت ہو نت اومکار سور اچھر بھرحمہ یا او ما ان تین ماتر ماتراؤں میں تمہیں اسٹیت ہو ایم ان تین ماتراؤں کی اترکت جو پرنو کے اوپر روپی ویندو ارد ماترہ ہے اور جس کا اوچارن وشش روپ سے نہیں ہو سکتا اس درم ماترہ میں بھی نت نواز کرنے والی تم ہی ہو تتا سندیا ساوی تری ہم سب کی پرم مات ہو اس وش کو تن ہی دھائن کرتی ہو اس جگت کی رچن بھی تم ہی کرتی ہو جگت کا پالن بھی تم کرتی ہو انت میں اس کا گراس بھی تم کرتی ہو ہی مات وی سوری سشتی کو رست ہو تم سشتی روپا ہو پالتے سمیں تم اس تتی روپا ہو اور کل پانت میں جب اس جگت کا پرلے کرتی ہو تو سنگ رتی روپا بھی تم ہی مہا ویدیا مہا 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 سمیرتی ہو مہا مہا دیوی مہا دیوی مہا سوری تم ہی ہو اور تینوں گنوں کی اتپتی کرتا تم ہی سب کی پرکرتی ہو گھور کال کا راتری مہ راتری مہ راتری بھی تم ہو سری بھی تم ہو اس وری بھی تم ہو گود کرانے والی لچن بدھی بھی تم ہو تم ہی لج پوشتی توشتی تتا سانتی تتا سما ہو خنگ دھارنی تیرسل دھارنی گھور روپا تم ہی ہو گز تتا چکر دھارن کرنے والی تم ہی ہو سنگ دھنوس بان بھو سنڈ پری آدی آید دھارن می والی بھی تم ہو تم ہی سوم ی تر ہو سب پدھارت سندر پدھارت سے بھی تم اتینت سندری ہو پر ایم اپر سب سے پر پرمی سوری تم ہی ہو یہ سب روپوں کو دھارن کرنے والی جہاں کہیں جو کچھ بھی ست تا است وست میں ہے ان سب میں جو سکتی ہے وہ تم جو جگت کی ات پالک ایم سنگھارک بھگوان ہے انہیں بھی تم کرنے کی کس میں سکتی ہو سکتی ہے ہی دیوی تم اپنے ادار پر بھاوان کی دوارہ ہی سوئم پر سنسیت ہو اور اے دیوی مدھو تتھا کیٹ دونوں دو دور اصور ہے انہیں محیط کرو اور جگت کے سوامی بھگوان کو اتینت سگر ہی جگہ دو اس کے ساتھ بھگوان کے ہردے میں ان دونوں کے مار ڈالنے کی بدھی اپن کرو ریشی بولے ہے راجن جب اس پرکار بھرمہ جی نے اس تمو گمی دیوی کے ستھوٹی بھگوان کو جگانے کیلئے اے مدھو کیٹر دونوں کو مارنے کیلئے کی تو بھگوان کے نیتر موک تب یوگ نیندرہ سے مکت ہوئے جگنات جناردن بھگوان ایک کار واؤ کے جل میں سہ سہیہ سے جگ گئے اور ان دونوں کو سامنے دیکھا وید روآتما اتینت پراکرمی مدھو کیٹب کورد سے آنکھیں لال لال کر کے برحمہ جی کو کھا جانے کیلئے تیار تب جھٹ پٹ اٹھ بھگوان بشنو نے ان دونوں کے ساتھ یود کرنا آرم کر دیا وید دونوں بلوان ہونے کے کارن انمت تھے مہا مایہ سے وی موہیت تھے ان کے ساتھ بشنو نے پانچ ہزار ورس پریانت بجا یود کیا تب ان دیتوں نے بھگوان سے کہا ہیں کوئی ور مانگ لو سری بھگوان بولی ادی تم دونوں مجھ پر پسن ہو گئے ہو تو یا ور دو کی تم دونوں ہی میرے ہاتھوں مارے جاؤ می اور میں کون سا ور مانگ بس یہ ور مانگ لیا ریسی بولے اس پرکار دونوں دھوکھے میں آگئے جب سارا جگت جل میں ان دونوں نے دیکھا پھر بھگوان بشنوں سے بولے جہاں پھر جل سے ڈوبی نہ ہو وہاں ہم دونوں کا ود کرو ریسی بولے تب تب اشتو ایسا ہی ہو کہہ کر سنک چکر گدہ داری بھگوان نے ان دونوں کے سیر اپنی جگہوں پر رکھ کر چکر سے کٹ ڈالے اس پر کار یا مہ مہ آیا بھو بھرم جی کی اشتو کرنے پر شرم ترکٹ ہوئی تھے اب میں دیوی جی کا پر بھر ورنن کرتا ہوں اسے سرون کروں جتی اجیاء دیتاؤں کے تیز سے دیوی کا پر درب تسا مایسا سرکی سینہ کا ورد مدیم تریت کے وشنو بھگوان ریسی مہ لچمی دیوٹا اسی کچھنڈ شاکم بری سکتی درگا ویج وائی تتو تتا اجویندر سوروپ ہے مہ لچمی جی کی پشن پتہ کے لیے اس مدیم تریت کے جب میں اس کا وی نیوگ ہے میں اس بھگوٹی مہ لچمی کا بجن کرتا ہوں جو اتیان تمپرس مخوالی کمل کی آسن پر ویرج مان ہے اور جو اپنے آتھوں میں مبراس کی مالا پرسو گردہ دان ورج کمل دھنوس کندل دنڈ سکتی خنگ ڈال سنگ گھنٹا سورا پات پھر سور باس چکر ڈال کر رہی ہے اور مہیسہ سور کو مردن کرنے والی ریسی بولی پراشن کال میں دیتا ستا دیتوں میں پورے سو ورس یود ہوتا رہا اس سمیں دیتوں کا سوامی مہیسہ سور تھا دیتاؤں کا سوامی اندر تھا اس سنگرام میں دیتاؤں کی سینہ مہاب دیتوں سے ہار گئی تب سوی دیتاؤں کو جیت کر مہیسہ سور اندر بن بیٹھا ہار کھا کر سوی دیتا برمو جی کو اگرنی بنا کر وہاں گئے جہاں بشنو تتا سنکر جی وراج رہے تھے وہاں پر دیتاؤں نے مہیسہ سوی اندر اگنی پون چنرم یم ارون تتا این سوی دیتاؤں کی ادھکار چھن لیے سوی بیٹھا ہے اس نے سوی دیتاؤں کو سوی سے نکال دیا ہے مہیسہ سو مہان دور آتما ہے دیچاری دیتا پیتھوی پر مرشتی کی بھانتی بیچر رہے ہیں یہ پرگو اس دیو ستروں کے سبی اپ کو سنا دی اب ہم لوگوں آپ کی سرن میں آئے ہیں اس کے ود کا کوئی اپائی کیجئے اس پرکار بھگوان مدوسودن تتا مہادی جی نے دیتاؤں کی وچن سنے تو کورد سے ان کی بھوئیں تن گئی مورک ٹیڑے ہو گئے تب کورد پرپن چکردھاری وشنو کے موق سے ایک مہان تیج پرکٹ ہوا اسی پرکار بھرمہ تتا سنکر کے موق سے بھی تیج پرکٹ ہوا دوسرے اندر آری دیتاؤں کے سریر سے بھی مہان تیج پرکٹ ہوا سوی تیج مل کر ایک ہو گئے وات تیج پنج اتنا اُگر تھا مانو جلتا ہوا پہاڑ ہو وہاں دیتاؤں نے دیکھا اس کی جوال آئیں سوی دشاؤں میں پھر رہی ہیں وات تیج پنج سوی دیتاؤں کے سریر سے پرکٹ ہوا تھا اس کی تنہ کہیں نہیں تھی جب ہوا ایک ہوا تو ناری کے روپ میں آ گیا اس کے پرکار سے تینوں لگ بھر گئے مہادی جی کے تیج سے اس کا مک پر کٹ ہوا ام کے تیج سے اس کے کیس ہوئے بشنو کے تیج سے اس دیوی کی بھجائیں پر کٹ ہوئی چندرمہ سے دونوں اشتن اندر کے تیج سے اس کا کٹی تردیش ورن کے تیج سے جنگ ایم اشتن پیتھوی کے تیج سے نیت مو کا پر دربا ہوا برمہ کے تیج سے دونوں چرن سوی کے تیج سے چرن کی ملیاں وصو کے تیج سے ہاتھوں کی ملیاں کبیر کے تیج سے ناسی کا آب ویر ہوا اس کے دانت پرجا پتی کے تیج سے پرکٹ ہوئے اگنی کے تیج سے تین نیت ہوئے دونوں سنجھ کے تیج سے دونوں بوئے وائیو کے تیج سے دونوں کان اتپن ہوئے اسی پرکار دوسری دیو گنوں کے تیج کے دوارہ اس سیوہ بھاواتی کا پراد دبا ہوا تب سمجھ دیتاؤں کے تیج پنج سے پرکٹ ہوئی پرکٹ کر دیا ورن نے سنکھ تتہ اگنی نے اسے سکتی دی ماروت نے دھنوز اور بانوں سے بھرپور دو ترکش دی دیو راج اندر نے اپنے ورج پیدا کر دیا پھر سہستر دیتر اندر نے ایراؤت ہاتھی سے گھنٹا دیا امراج نے کال دند پردان کیا ساگر پتی نے پاس پرج پتی نے رد راس مالا ارپت کی بھرمہ نے کمنڈل بھیٹ کیا سویر نے بھگوٹی کے سویر روم کوپوں میں اپنی پیر نے پردان کی کال نے تلوار تتہ اُتم ڈال ارپن کی سر ساگر نے ہار تتہ کبھی رانے نہ ہونے والے دو ورست بھیٹ کیے اور چوڑا منی دیو کندل تتہ دو کڑے بھی بھیٹ کیے اس کے چمکتا ہوا ہر ارد چندر سوی بھجاؤں کے لیے باجو بند چرنوں کے لیے پوکو اکند کے لیے سروت کنٹھولا بھی بھیٹ کیا اسی پرکار سوی ملیوں کے لیے رتن رتن جڑی مدرکائیں پردان کی وزکرما نے نرمل پرسو بھیٹ کیا اور بھی انہیکو روپو والے عرص آویت کوج مستق تتہ گلے میں دھائن کرنے یوگ کر کبھی نہ کملانے والی کملوں کی مالا دی جلدی نے جلدی نے اسے بہت سندر کمل دیا ہی ماچال نے وہان کے لئے سنگ تتہ انہیک پرکار کی رتن بیٹ کی گوبر نے سورہ پرن پان پاتر دیا سبھی ناغو کے سوامی سیز جی نے مہام منیوں سے سو سو ویت ناغ ہار دیا ری سیز جی اس بدی پیتری کو دھارن کی ہیں اسی پرکار دوسرے دیتاؤں نے بھی بھوسن تتہ آیودوں کے دوارد دیوی جی کا ستکار کیا تب تو بھگوطی نے اٹھاس کر کے ان سے سورس گرجنا کی اس کے بیانک ناغ سارا کاس بھر گیا وہا گھور گرجنا کہیں سمانہ سکی اس کی پرتی دھونی گنج اٹھی ساری لوگ صوبیت ہو اٹھے سمدھ کاپنے لگے پیتھوی کاپنے لگی سبھی پروت ہل گئے تب دیوگن پسن ہو کر اس سنہ وانی کی دیوی کی جی جی کار کرنے لگے مونیوں نے بھکتی بھاو سے نرم ہو کر دیوی جی کی اتھر دیتاؤں کے ستروں نے ساری لوکی کو سو گرست دیکھا تب وہ اپنی بھولا ارے یا کیا ہو رہا ہے اتنا کہ سبھی دیتوں کے ساتھ پھر کر اس سنگ ناد کی اور بھاگا وہاں جا کر اس نے تینوں لوکوں کو اپنے تیر سے پرکاس کرتی دیوی کو دیکھا ان دیوی کے چرنوں کے بھا سے پیتھوی دبی جا رہی تھی ماتھے کی تیت مکوٹ سے اکاس پر پرتی جا رہی تھی ان کے دنوز کے ٹنکار سے ساتھ پتال صوب گرست تھے ہزاروں بھجاو سے سبھی دیشاؤں کو ڈھام کر دیوی کھڑی ہوئی تھی ان دیوی جی کے سات دیتوں کا عید آرم ہو گیا وہ نانا پرکار کے اشت سست کا پرہار کرنے لگے ان سبھی دیشائیں بھر گئی مائسہ سور کا سینہ پتی اس سمیں چی سور نام ایک مہان دیت تھا دیوی جی کے ساتھ اسی کا یود ہونے لگا اسی تکار ان دیتوں کو چترانگ چترانگ سینہ کو لے کر چامر بھی یود کرنے لگا ساٹھ ہزار رتھیوں ساٹھ ہزار رتھیوں کو سات لاکر یود درگ مہا دیت بھی یود میں پرویت ہو گیا مہا ہنو دیت ایک روڈ رتھیوں کو سات لے کر لڑ پڑا دروار کے سمان پینے رومو والا آس سی لوم نام دیت پانچ رتھیوں کے ساتھ یود میں آگیا انیکوں سواروں کے سمان سے گھرا ہوا ایک روڈ رتھیوں کے سات یود میں پرویت تو ہوا ویڈال دیت پانچ ادب رتھیوں کو زات لے کر لڑنے لگا اور ہزار مہا دیت رات ہاتھی گھوڑوں سے گھرے میں رتھیوں کو سات لاکر دیوی جی کے ساتھ یود کرنے لگے وی مہا اصور کروڑ رتھیوں کو ایم ہستی سوار سے گھرے ہوئے اس یود اصطر میں آکر ڈٹ گئے اس رناغ میں سویم مہیشا شربی کوٹان کوٹ رتھوں ہاتھی ایم اصطر کی سناؤں سے گھرا ہوا کھڑا تھا تو مر بھندی پال ستی مسل پرشو کھٹیس کھنگ آلی سستروں سے یود میں دیوی جی کے ساتھ یود کرنے لگے کچھ دیتوں نے دیوی جی پر سکتیاں چھوڑی کچھ دوسروں نے پاس پھیکے کئی ایک دیتوں نے تو کھنگوں کے پرہاروں سے دیوی کو مار ڈالنے کا پریتن کیا تب اس چنڈی کا دیوی نے سستروں کو اپنے سستروں کی ورسہ کر کے کھل میں تو ڈالا ایسا کرنے پر بھی دیوی جی کے مخ ارون مخ ارون پر تھکاوٹ پر تھوڑا سابیت چند نہیں تھا دیتا ایو ریسی گن سستکیاں کر رہے تھے اس ورحی نے دیتوں پر دیتوں کی سینب میں اس پر گھومی لگا جی سے ون کی اگنی پھیلتی جا رہی ہو اس یود گھومی میں یود کرتی وی امبی کا نے جتنے سوات سوڑے وی ہی سوانس پرنچ سیکلو ہزاروں گنوں دیوی کی روح میں پری نیت ہو گئے پر کٹ ہو کر ان گنوں دیتوں کا ناس کرنے لگے سات میں دوسرے گھن نگاڑے سنک آدھی بجانے لگے مہتی پرسنت دینے والی یو یود روپی اتصاب میں تو کچھ ایک نے مردن بجائے تب دیوی جی نے تیرسول گدہ اور سکتیوں کی ورسا سے تتہ تلوار آدھی سستروں سے سیکلوں مہان اسور کو مار ڈالے انہی کتنے ایک دیتوں کو گھنٹا کے بھر پرد آدھ ناد سے مرشیت کر کے مار کر گرا دیا میری ہوئی دیتوں کو پاس میں باندھ کر پیتھوی پر گھشک ڈالا اسی پرکار دوسرے دیتوں کے تیز دلوار کی پرہاروں سے دو دو ٹکڑی کر ڈالے کتنے ایک تو گھدہ کی چوڑ سے گھائل ہو کر پیتھوی پر سو گئے مسلم کے پرہار سے کئی دو دیر اومن کرنے لگے ایم کئی ایک سول دوارہ واس اشتل پر ہٹ جانے سے پیتھوی پر گل پڑے کتنے ایک دیت بانوں کی ورسہ دوارہ یود بھویں میں کٹ گرائے سائین باج پچھ کی بھاتی آکرمن کرنے والی دیو سترو دیت پران چھوڑنے لگے کتنے ایک دیتوں کی بھوجائیں کٹ گئی دوسروں کی گروائیں چھن بھن ہو گئی کئی دیتوں کے سر کٹ گئے دوسرے مردی سے ودیرن ہو گئے کچھ دیتوں کی جنگھائیں کٹ گئی اور پیت پر گر گئے اور کچھ ایک دیتوں کو ایک بھجا ایک آنکھ ایک پاں والا کر دو دو ٹکڑے کر ڈالا کتنے ایک تو سیروں کے کٹ جانے پر بھی پھر اٹھ کھڑے ہوئے تچھ آیود لے کر وے کمبن دھڑ جی دیوی جی سے لڑنے لگے کئی ایک دھڑ نگاروں کی لے تال پر ناچ نے لگے سیر کٹے کتنے ایک دھڑ میں تلوار سکتیاں اور رشتیاں لے کر گھوم رہے تھے اور کئی ایک مہاسور دیوی کو ٹھر جا دھر اس پرکار گھومنے لگا دیوی جی کے ان گنوں نے مہاسور کے ساتھ بڑا یود کیا جس سے دیتا پرشن ہو کر اکاس سے پسپوں کی ورسہ کرنے لگے تیرتیو ادھیائی سینہ پتیوں سہیت مہیس سور کا ود جن جگدام جن جگدام کے انگوں کی کانتی ہزار ادھے کال کے سوریوں کے سمان ہے جو لال رن کی ریسمی ساری دھارن کیے ہیں جن کے کنٹ میں منڈوں کی مالا ہے جن کے دونوں پی دھروک پر رکھ چندن کا لیپ لگ رہا ہے کبھل سمان ہاتھوں میں جپنے کی مالا ہے جو ودیا اوی ام ور نام مدرائیں دھائن کر رہی ہیں جن کے مخ اروین کی سو تین نیتروں سے وکشت ہے سر پر چندرمہ کے ساتھ ہی رتن جڑیت مکوٹ سو سو بیت ہے کمل پری رجمان دیوی کی میں آدھر پر وک بند کرتا ہوں ریسی بولی مہاسور چیشور سینا پتی نے جب دیکھا کہ یا سینا تو اس پرکار ماری جا رہی ہے تب اسے بڑا کوڑ دھارا ہو گیا وہ سو امبیقہ کے ساتھ یوڈ کرنے چل پڑا یوڈ میں جا کر اس نے دیوی جی پر بانو کی اس پرکار ورسا کی جیسے بینگ میروں پرورت کی چوٹی پر جل دھارا برسا رہا ہو تب دیوی نے اس کے بان سموں کو کھے 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 دیا پھر بانو دوارہ اس کے سارتھی تتا گھوڑوں کو مار ڈالا پھر سگر ہی اس کا دنوس اور یوچی لہراتی ہوئی دوجہ کھاٹ کر گرا دیئے تب جب اس کا دنوس کٹ چکا تب اپنے بانوں سے اس کے انگ بند بند ڈالے جس کا سارتھی ایم گھوڑے مر چکے تھے اور منوس بھی کٹ چکا تھا ایسا واد چیسور دیت بنا رت پیدل ہی تلوار ڈال لے دیوی کی او دولا اس نے تیز تلوار سے سنگ پر جاتے ہی پرہار کر دیا پھر دیوی جی کی وام بھجا پر بڑے جوڑ سے پرہار کیا پھر راجن جیو ہی اس کی تلوار دیوی کی بھجا پر پڑی تیووی ٹوٹ گئی پھر تو اسود نے آنکھیں لال لال کر سنگ لے لیا بھرد کالی جی پر اس دیت نے واسود چلا دیا چلا دیا جی سوال سوال سکر ٹکڑے ہو گئے اور ساتھ مہادیت کے پران بھی نکل گئے جب مہیس سوال کا بلوان سنہ پتی مر گیا تب دیو ستر چامر ہاتھی پر سوار ہو کر آتے ہی امبیقہ دیوی پر سکتی کا پرہار کیا سری دیوی جی نے تو ہنکار دوارہ ہی اسے تیجھین کر کے نیچے گرا دیا اپنی سکتی کو گرا ہوا دیکھ کر چامر کو بڑا پر دھا آیا تب اس نے سل کا پرہار کیا اس سل کو دیوی جی نے بانو دوارہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تب سنگ بھی اچھل کر ہاتھی کے مستق پر چڑ بیٹھا اور دیت کے ساتھ بھجا ید کرنے لگا وہ دونوں پر سپر لڑتے لڑتے اس ہاتھی سے نیچے پیتھوی پر آ گئے دھینکر پرہاروں سے پر سپر ید کرنے لگے تب بڑے ویک سے سنگ اوپر سے اچھلا اوپر اکاس سے نیچے کی اور گھتے ہوئے پنجوں کے پرہار سے دیت چامر کا سر دھڑ سے پر چک کر ڈالا دیوی جی کے سیلا ایم ورش آج سے ید بے ادرد کو مار ڈالا پھر کرال کو بھی دانت مک ایم تھپڑیوں کے پرہار دوارہ مار گرائیا کورد سے پری پرپورن دیوی نے گردہ کی چوٹوں سے ادت کر چورا کر دیا بھندی پال سستر دوارہ واسکل تھا بانو دوارہ اندک ام تارن کو ام دھام بھیج دیا تین میتر دھارنی پرمیس وری نے ارگا سے ارگ میرے مہا ہنو نام کو ترسل دوارہ مار دیا تلوار سی بھیڈال کا سر دھڑ سے الگ کر دیا دور دھر دور مک ان دونوں کو وانو دوارہ ام پوری میں پہنچا دیا اس پرکار اپنی سینہ کا ناس ہوتا دیکھ کر بھیسے کا رک بنا کر میس سور ان گنوں کو درانے لگا اس نے کچھ ایک گنوں پر اپنے تھونوں سے پرار کیا دوسروں پر کھوروں سے پرار کرنے لگا کنی کنی کو پونچ سے تارا دوسروں کو سنگھوں سے پھالا کچھ ایک کو ویگ دوارہ دوسروں کو سنگھ ناک دوارہ آئینوں کو گھومنے سے اور سواس وائی دوارہ پیتھوی پر گرائیا اس پرکار ادھر مہا پرا کرمی مہیس بھی کھوردوے پیتھوی تل کو اپنے کھوروں کو سے کھوڑنے لگا پھر اپنے سنگھوں سے بڑے بڑے انچی انچے پہاڑ اٹھا کر ٹھیکنے لگا ساتھ میں گرجن نے لگا ویگ سے ساتھ اس کے گھومنے سے پیتھوی سُبھ ہو کر پھٹنے لگی اس نے پونچ سے سمدھ پر پر کیا جس سے سُبھ ہو کر سمدھ پیتھوی چار اور سے دبانے لگا چلائی مان ہوتے ہوئے سنگھوں کے دوارت بھن ہو کر بادل پھٹ گئے اس کے سواسو کی کٹھور وائیو سے اڑھتے ہوئے سیکڑ پر اکاس گرنے لگے اس پرکار کوردپور اس مہادیتی کو اپنی آتا دیکھ چندکہ اسے مارنے کے لئے کورد میں بھر گئی کیون کوپیتا چندکہ نے اس کی اور پاس پھیکا اس کے دوارہ اس دیتی کو باندھ لیا تب تو مہا یود میں فسی ہوئے اس دیتی نے اپنا محیس بھینس کا روپ تیاغ دیا وہا جھٹ پٹ سنگھ کے روپ میں آ گیا جوہی چندکہ اس کا سر کاتنے لگی تو وہا تلوار ہاتھ میں پھرس دکھائی دینے لگا تب سگرٹہ سے تلوار دھال والے اس پھرس کو اپنے بانوں سے دیوی نے بند ڈالا تب وہا ایک بڑا ہاتھی ہو آیا اپنے سون سے اس مہان سنگھ کو کھنچ کر گرج نے لگا اس کی کھنچ سمیں کھنگ دوار دیوی نے اس کی سون کو کٹ دیا تب وہا مہادیت بھینسے کے روپ میں آ گیا اور اس پر چراشت تلوکی کو ستانے لگا اس سب جگ ماتا چنڈی کا کوردھ میں آ کر اُت مدو پان کرنے لگی اور لال نیت رہ کر ہنس لگی وادیت بھل برا کرم کے بند میں اُمت ہو کر گزنے لگا اپنے سنگھوں سے اٹھا اٹھا کر پہاڑ دیوی کی اوٹ پھیکنے لگا دیوی جی نے اپنے بانوں کے سمو سے اسے پھینکے ہوئے پروتوں کو چور کر چور کر دیا تب سورہ پان کے مد کے کارن لال مخوال چندکہ جی نے کچھ است بہست سبدوں میں کہا دیوی جی بولی اے موڑ جب تک کی میں مدو پان کر لوں تب تک تک چھن بھر کے لئے گرج لے میرے دوارہ سنگرام بھومی میں تیرا ود ہو جانے پر سگر ہی دیتا بھی گرج لگیں گے ریسی بولے اس پر کار کہ کر دیوی جی اڑ کر اس مہادیت پر چڑھ گئی پاؤں سے دوا کر دیت کے کنڈ پر تیسو سے اگات کیا دیوی جی کے پاؤں سے دوے ہوئے اس روک لیا آدھا نکل کر بھی اس دیت نے اود کر نا آرم کیا تب دیوی جی نے اپنی تلوار سے اس کا سیر کٹ کر نیچے گرا دیا دیت سینا حکار کرنے لگی تب اس ساری سینا کو بھی دیوی جی نے نشٹ کر دیا سوی دیتا اتینت پر دیو دیوی مہیسیوں کے ساتھ دیتا لوگوں نے اس دیوی کے سکتی کی گندر وراج گائن کرنے لگی اپس رائیں ناچ نے لگی چتھوٹو ادھیار اند رادی دیتا دیوی کے ستھوٹی کالے بادنوں کے سمان سیام انگو والی اپنے کٹھاسوں سے ستروں سموں کو بھی بھی کرنے والی مستق پر چند ریکھا سے سو بھائے مان ہاتھوں میں سنک چکر تلوار تچتہ تیو سو دھارن کرنے والی تینوں نیتروں والی سنگ کے کندے پر وراج مان اپنے تیل سے تینوں لوگوں کو پریپورن کرتی ہوئی دیتاؤں سے گھری ہوئی سدھی کی کامنا سے سدھ کر لوگ جن کی سیوہ کیا کرتے ہیں ان جایا نام نی دورگا دیوی کا دھیان تاغن ہرس کے کارن جن کے رونگ تے کھڑے ہو گئے تھے پر نام کے لئے گردن تتھا کندے جھکا کر اتم وچنوں سے دیوی کی اشتھتی کرنے لگے جن دیوی جی نے اپنی سکتی سے سارے جگت کو بیعافت کر لیا ہے جن کا سروف سوی کیٹا ایم مہاری سی جن کی پوجا کیا کرتے ہیں ان امبی کا دیوی جی کو ہم پرنام کرتے ہیں وے دیوی ہمارا کلیان کرے جن کی اطول پرواہ ایم بل کو بھاگوان سیسناک برمہ تتھا مہادیو جی بھی نہیں کر سکتی وہی چندی کا دیوی سارے جگت کی پالنا کے لیے آم منگل کے بھائی کے ناس کے لیے چار کریں جو سری سو روپی نی پونی آتا ماہو کے گھروں میں دو لچمی سا روپ ہے پاپیوں کے گھروں میں دری درطا پویتر بدھی والوں کی ہردے میں بدھی سریش پروسوں کے یہاں سردہ کلی جنوں میں لگ جا سو روپی نہیں ہے اسی پرکار کی ہے دیوی جی ہم آپ کو پرنام کرتے ہیں ہے بھگوطی آپ ویسو کا پالن کریں ہے ماتو ویسوری آپ کی اس اچندہ روک کا اسوروں کے چھائی کرنے والے آپ کے مہان پرا کرم ایک ایم دیویتا تتھا جگت کے کارن روپ ہو ست ورج تم ان تینوں گن ہو والی ہوتی ہوئے بھی آپ آئی اگی ہو دو سو کے کارن ہم لوگ آپ کو جان ہی نہیں سکتے ہم تو کیا بھگوان ویشنو اور سیو جی بھی آپ کا پاک نہیں پا سکتی آپ سب کو آسرے ہو ایم آپ ہی آدیا آو یعق کرتا پر پر کرتی ہو ہی دیوی جی سوی اگیوں میں جس کے اچارن کرنے سے سوی دیتا تکت ہوتے ہیں واس واہ آپ ہی ہو ایم پیتروں کی ترکتی کا کارن بھی آپ ہو سوی لوگ آپ کو سوادہ نام سے اچارن کرتے ہیں ہی دیوی موچھارتی مونی جن جس کا بھی آفی ہو آفی سبد سو روپا ہو پرم پویت ریگ وید اجور وید منوار اود گیت کے پدوں کے پد پاٹ سے یکت سام وید کا آدار آفی ہو آفی وید وید ترئی دیوی ہو چھے گونوں سے سمپن بھگتی ہو سب کی آجیوی کا روپ وارتہ آفی ہو سپن جگت کی آدھی آدھی آم پیڑاؤں کے آپ ہرنے والی ہو سوی ساستروں کا گیان کرانے والی ہے دیوی آپ ہی میدہ ہو آپ ہی درگم سنسار روپ ساگر سے پار اتارنے والی نوکہ روپ ہو درگا ہو آپ آسنگ ہو کیٹو دیت کے سترو بھگوان بشتو کے ورش ستر میں نواز کرنے والی لکش می ساورپ آفی ہو ایم چنرمہ کو مستق پر دھارن کرنے والے بھگوان سنکر سے سمانت گوری دیوی بھی آفی ہو ید پی آپ کا مک سورن سے بھی اتم کانتی سے سنر پری پن چنرمہ کی ویم کا انوکرن کرنے والا اور مرمل مند مسکان سے سو بیت ہے تتھا پی اسے دیکھ کر بھی مائس سور نے کورد کیا اور سہسا اس پر پرہار کیا یا ایک ادبوت بات ہے اس سے بھی اتیو ادبوت اہم ویچی تر بات تو یا ہے کہ اچھی وکرال تھی ایسا دیکھ کر بھی مائس سور نے اپنے پران کللت نہیں چھوڑ دیئے بھلا کون ایسا پرانی ہوگا جو کرو امراج کو دیکھ کر ویجیویت رہ سکیے ہی دیوی جی آپ پس نہ ہو آپ کی پس جگت پنتی پاتا ہے آپ کے کورد کرنے پر کتنے بھی کل سگ نش ہو جاتے ہیں یا بات ابھی انوہم میں آئی ہے کیونکہ اتنی بھاری ویسال سینا آپ کے کوپ سے چھن بھر میں نش ہو گئی سرودہ انتی داٹا دیوی جی آپ جن پر پرس نہ ہوتی ہے وہ سوی دیسوں میں آدر پاتے ہیں انہیں دھن تتہ اس ملتا ہے ان کا دھرم بھی ستھیل نہیں ہوتا وہ ہی رچھت رہتے ہیں اپنے اس تری پت تت بھریت وں سوی پرانیوں کے بھائی ہرن کرتی ہو سوشت پروش جب آپ کا اس ملتا کرتے ہیں تو ان کے اتی پویتر بدی دیتی ہو درد دلتا دکھ ہے بھائی ہرنے والی ہی دیوی جی آپ سے بڑھ کر اور کون ہے آپ ہی سب کے اکار کرنے والی اور سرودہ دیاء درام میں ان کا ود آپ نے اس لئے کیا کہ آپ سورغ میں چلے جائیں یہ من میں رکھ کر ہی دیوی جی آپ پاپیوں کا ود کرتی ہو ہی دیوی جی آپ آسوروں کو کیول دیکھنے ماتر سے بھسن کیوں نہیں کرتی ستروں پر 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 کیوں کرتی ہو اس کا بھی کارن ہے کہ ستر میرے سستروں سے پویت رہو کر اتب لوکوں میں مر کر پہنچ اس پر آپ کے آوی چار اتیو 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 ہے آسوروں کی آنکھیں آپ کی تلوار کی یوگر تیج پونج کی جلک سے یم تیو سل کی بھین کر چمک سے چون کا نشت کیوں نہیں ہو جاتی اس کا بھی ایک کارن ہے ان آسوروں کی آنکھیں تو آپ کے سندر چندر ری وم کے سمان مجھ کو دیکھنے میں لگی رہتی ہے ہے دیوی آپ کا سل سباو دور چاریوں کی دوشت سباو کو نیویر کرنے والا ہے آپ کا روپ چندہ ہے اس کی این کسی کے ساتھ تنہ نہیں ہو سکتی آپ کا پراکرم جو تو دیتاؤں کے پراکرم کو نشٹ کرنے والے دیتوں کا ناس کرنے والا ہے اسی پرکار آپ ستروں پر بھی دیا کیا کرتی ہو آپ کے پراکرم کی تنہ ہے دیوی کس کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ کا روپ اور یود میں کٹھوڑ پن ایسا دیکھا گیا ہے ہی وردائنی تلوکی بھر میں آپ دونوں باتیں آپ میں ہی دکھائی دیتی ہے ہی دیوی جی ستروں کا ناس کر کے اس ساری تلوکی کی آپ نے رچھا کی سنگرام بھومی میں ان دیتوں کا وناز کر انہیں سورغ میں پہنچا بھے ہماری رچھا کیجئے ہی مات تلوکی بھر میں آپ کی اتینت سندر تتھا بھینک روپ پھرتے رہتے ہیں ان سے بھے ہماری تتھا سنسار کی رچھا کریے ہی امبی کے آپ کے ہاتھ پہ کھنگ سل گدہ آدی جتنے بھی اشتر ہیں ان سب سے ایک پرکار ہماری رچھا کرو ویرسی بولے اس پرکار دیوی جی کی دیتاؤں نے اشتر پھرتے اچنندن ون میں اتپن ہوئے کھولو تتا گند چندن آدی سے جگت کی مات کی پوجا کی سبھی دیتاؤں نے بھکتی دیو دوپو دوارہ اچنا کی پھر پرنام کرنے لگے تب دیوی پرسن مکھ ہو کر ان دیتاؤں سے بولی دیوی کرنے لگی دیتاؤں اپنی اویلاسہ کی انسار آپ سب ہم سے ور مانگو دیتا بولے بھکتی آپ نے تو ہماری سبھی کام نائیں پون کر دی کچھ باقی نہیں ہے ہماری ستر مائش سر کا آپ نے ود کر دیا پھر ہماری بڑی بڑی آپاتیاں دور کریں ہے پسن وند نے مات ویس وری تو بھی منوس ان اشتتی دوارہ آپ اشتتی کریں اسے ویت ردی ویو دیجئے ساتھ میں اس کے دھن کلرطر آدھی سمپتی کی بھی وردی کرجئے ہم پر صدا پسن رہیے ریسی بولی ہے راجن جب دیتاؤں نے اپنے تثار جگت کی کلیان کے لیے اس پرکار ور مانگا تب انہیں تثار ستھو کر بھرد کالی انت اردھیان ہو گئی ہے راجن پر کال میں تینوں لوکوں کا حیث چاہنے والی دیوی کا دیتاؤں کے سریر مجھ سے جیسا پرکٹے ہوا دیتاؤں کا اپکار کرنے والی دیوی نے جگت کی رچھا کے لیے جو چریت رکھیا وہ سب سناتا ہوں سے سرون کی جیے پنچ مو پنچ مو دیتاؤں دوارہ دیوی کی ستھو تی چند مند کے موک سے امبیقہ کے روپ کی پرزن سن کر سن کا ان کے پاس دودھ بھیجنا دودھ کا نیراس لوٹ ن اس پر چریت کے رودر ریسی ہے مہا سو ستی دیتا ہے آنو سٹو سند ہے بھیمہ سکتی ہے بھار ماری بھیج ہے سو سام وید سو روپ ہے سری مہا سو ستی کی پریتی کے ارخ اس کا وی نیو ہے جن کی کانتی سرد ریتو کے سو بھائی مان چنرمہ کے سمان ہے جو گوری کی دی سے اپن ہوئی ہے تینوں جگت کا دھار روپ سن آدھی دیتوں کا ناس کرنے والی ان مہا سلسطی دیوکہ میں بھجن کرتا ہوں ریسی بولے پراجین چنے میں سن نیسوم دونوں اصوروں نے بل کے مد میں آ کر ان کا تلوکی کا رائج اور اگو کے بھاگ چھن لئے انہیں دونوں نے سو چنرمہ قبیر ام ارون کا ادھکار پالیا وائیو ایم اگنی کا کام بھی ویہی کرنے لگے دیتاؤں کو اپمانیت پراجیت ایم رائج بھرشت کر کے دیوی کا سمرن کرنے لگے کہ اس دیوی نے تو ہمیں ور دیار ہوا ہے کہ آپتی کال میں میرا سمرن کرنے پر تمہارے مہان سنکٹ سن بھر میں دور کر دوں گی یہی ور ویچار کر کے پروت راج ہمالے پر سبھی دیتا پہنچے مہا بشنو مائی بھگوطی نمسکار ہو ہم سانی اُس بھگوطی کو پرنام کرتے ہیں رود روپا کو نمسکار ہو نت سوروپا گوری دھاتری کو نمو نم نم تیوت سنا روپین چندر سوروپا سک مائی دیوی کو رنط نم نم کلیانی پرنام کرنے والوں کی انتی کرانے والی سد سوروپا دیوی کو نمسکار ہو دیتو گی لچمی رائج لچمی سنکر پتنی مات جی کو نم نم دلگ سنکٹ سے پار کرانے والی دلگ پار سار روپ سار 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 کار نی خیات دیس نا سندر اتینت بھینکر روپ اس دیوی کو بارم بار پرنام ہو جگت کی پرتشتہ جو دیوی سمپن پرانیوں میں ویشنو مارا اس نام سے سب دلگ دلگ کو نم آت ینت نم 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 جو دیوی سمپرانیوں میں نندرہ روپ اسے کہی گئی ہے اسے نم 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 اسے نمسکار اسے بار بار نمسکار ہو جو دیوی صحیح پرانیوں میں لڑا روپ سہستی تھے اسے نمسکار اسے بار بار نمسکار ہو جو دیوی صحیح پرانیوں میں لڑا روپ سہستی تھے اسے نمسکار اسے نمسکار اسے بار بار نمسکار ہو جو دیوی صحیح پرانیوں میں لڑا روپ سہستی تھے اسے نمسکار اسے نمسکار اسے بار بار نمسکار ہو جو دیوی صحیح پرانیوں میں لڑا روپ سہستی تھے اسے نمسکار اسے نمسکار اسے بار بار نمسکار ہو جو دیوی صحیح پرانیوں میں تریشتی روپ سہستی تھے اسے نمسکار اسے نمسکار اسے بار بار نمسکار ہو جو دیوی صحیح پرانیوں میں بھانتی روپ سہستی تھے اسے نمسکار اسے نمسکار اسے بار بار نمسکار ہو جو دیوی صحیح پرانیوں میں بھانتی روپ سہستی تھے اسے نمسکار اسے نمسکار اسے بار بار نمسکار ہو جو دیوی صحیح پرانیوں کی ندریوں کی عدیشتہ تھاٹری ہے اور اسی پرکار سب میں بیعاپک ہے اس دیوی کو بار بار نمسکار ہو جو دیوی اس سارے جگت میں بیعاپک ہو کر چیتنے روپ سے استیت ہے اسے نمسکار اسے نمسکار اسے بار بار نمسکار ہو پراشن کال میں اپنے منورتوں کی سیدھنے کے لیے دیتاؤں نے جس دیوی کے استیتی کی اسی پرکار کئی دینوں تک سورپتی جس کی سیوہ کرتا رہا وہاں منگل روپا پرویسوری ہمارے منگل تتھا کلیان کرے اور ہماری آپتیاں دور کرے دوشت دیتوں کے سنطاپیتو ہم سنپور دیتا جس بھگوٹی اسواری کو اب نمسکار کر رہے ہیں اور جو بھکتی پرویق نرمتہ کے سب روپ مہنسو دوارہ اسمن کی جاتی ہے ان کی سبھی اپتیاں کا ناز کر دیتی ہے وہیں دیوی ہماری بھی اپتیاں دور کریں ریسی بولے ہے راجن دیتا لوگ جب اس پرکار بھگوٹی کے اشتتی کر رہے تھے اس سمیں سری گنگا جی کے جل میں اصنان کرنے کے لیے سری پاروٹی جی آئی اس سمیں سندر بھومو والی پاروٹی جی نے دیتاؤں سے کہا کہ آپ لوگ کس کی اشتتی کر رہے ہیں تب اس کے کوش سے پرکٹ ہو کر سریوہ بولی ہے دیتا سن دیتا سے نکالے ہوئے کہ ہم سنگرام میں نسوم سے پراجت ہوئے سم میرکل میری ہی اشتتی کر رہے ہیں سری پاروٹی جی کے صحیح کوش سے سری امبیکہ جی کا پرکٹہ ہوا اسی کارن سارے سنسان میں آپ کوشی کی نام سے پرسید ہے اس پرکار جب کوشی کی پرکٹ ہوئی تب سری بھگو پاروٹی جی روپ میں کالی ہو گئی ہمالے میں رہنے کے کارنے کا کالی کا نام بکھیات ہوا اس کے انتر سم اور نسوم کے نوکر چند رتا مون نے وہاں آ کر ان امبیکہ دیوی کو دیکھا جو اس سمیں پرم سندر روپ دھارن کر رہی تھی ان دونوں نے سم دیت سے جا کر کہا کہ مہراج ہمالے کو اپنی کانتی سے پرکارشت کرتی ہوئی ایک پرم سندری استری وہاں بیٹھی ہے ویسا اتم پرم سندر روپ کسی نے بھی کہیں دیکھا نہ ہوگا یہ اسور راج وہاں دیوی کون ہوگی اس بات کا اپھائی پتہ لگائیے اور اس کو گرہن کے لیے وہاں اس تری کیا ہے رتن ہی ہے اس کے تو سبھی انگ بڑے منوہر ہے وہاں اپنی دل ستکانتی سے جسان کو پرکاسد کر رہی ہے ہی جی تیندر وہاں تو بیٹھی ہوئی ہے آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اے پربو جتنے بھی رتن منیاں گھوڑے آدھی ہاتھی آدھی تینوں لوکوں میں پائی جاتے ہیں ویٹھو سبھی آپ کے گھر میں سوگت ہے اندر کا سریشت ہاتھی اراؤت پارجات کا ویٹھ ایم اونچے سروہ اسو ایت تو آپ نے لے لیے ہنسوں میں سنجکت یا عیمان بھی آپ کے آنگن میں عیدوان ہے یا عدود عیمان برحمہ کے یہاں رتم سمجھا جاتا تھا وارے آپ یہاں لے آئے خویر سے مہاپدی نیدی بھی آپ یہاں لے آئے سمدر نے آپ کو کیسروں والی کنی کنی مالا بھیٹ کی ہے جس کے کمل بھی کملاتی نہیں سونے کی ورشہ کرنے والا ورن کا چھتر بھی آپ کے گھر میں ہے اور یا سندر رتھ بھی آپ کے پاس آ گیا جو پہلے پرجا پتی کی یہاں تھا ہی اس ور اُتھ اُتھ کارانتی دا نام کی سکتی بھی آپ نے ملتو سے چھن لی ورون کا پاس تتہ سبھی چاہتی کے سمجھلی رتھ نے تو آپ کے بھراتا نیسوم کے ادھکار میں آ گئے اگنی نے بھی سویم یوں سودھ کر کے دو بشت آپ کو دیدیے پھید تند آپ نے سبھی پرکار کے رتن اکھٹے کر لے پھر آکال یانی دیوی جو کی شتری رتن ہے اسے کیوں نہیں گھن کرتے ریسی بولے تب چند اور مند کے وچن سنکر سوم نے مہا سور سگری کو دوت بنا کر دیوی کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم میری اور سے اس پرکار سے کہنا اور اس کا اپائی اس جس سے پس ہو کر اتیمت سگری یہاں آ جائے یا سن کر واد دوت پروت کے اچ پردیش پر پہنچا جو کی اتیمت سن رہا وہاں ہی دیوی بیٹھی ہوئی تھی وہاں جا کر اس نے دیوی سے بہت بدور میں اس کا دوت ہوں آگ کے پاس اس نے مجھے بھیجا ہے انت میں یہی آیا ہوں میں سوی دیو جاتیوں میں کوئی بھی ایسا دیتا نہیں جو اس کی آگیا نہ مانتا ہو اس نے سوی دیتا پرشت کر دیئے ہیں اب آپ کے لئے اس کا دو سندیس ہے وہاں مجھ پا رہا ہوں تیلو کی بھر میں ات سوی رتن میرے ادھین ہو چکے ہیں اس پرطار اند کے واہن سری ایروا ہات کو بھی میں نے چھن لیا ہے دیتا وں نے چھر سمد سے ات پن اوچ سرو نام اس رتن پر نام کر کے مجھے بھیٹ کر دیا ہے اور بھی دیو گندھر ایم نام کے پاس جتنی رتن روک ہستن تھی وہ سب کی سب ہے سندری میری ہو چکی ہے ہے دیوی اب ہم تم کو اس تریوں میں ایک رتن مان رہے ہیں اس کارن اب آپ کو بھی ہمارے پاس آ جانا چاہیے کیونکہ ہم تو رتنوں کے بھوکتہ ہیں اب تُم رتن روک ہو میرے ساتھ ویوہ کر لینے سے تمہیں اطل ایسویر پرابت ہو جائے گا یا اپنی بدھی کے دوارہ سوچ لو پھر میرے ساتھ ویوہ کر لو ریسی بولے جب اس پرکار دیوی سے دوت نے کہا تب وہ جگت کو دھارن کرنے والی بھگوطی دیوی گویر ہو کر مند مند مسکرا کر بولی دیوی جی بولی تُم نے جو کچھ کہا واس ستھ ہے مِتھے کچھ بھی نہیں اس میں سندھے نہیں کی سم تلوکی کا سوامی ہے اور نیسوم بھی ویسا ہی ہے کنٹو میں نے بھی ایک پرتگیا کی ہوئی ہے اسے میں کس پرکار مِتھے کروں عال پر بدھی کے قارن جو میں نے پہلے پرتگیا کی ہوئی ہے اسے سنو پرتگیا اس پرکار کی ہے کہ جو مجھے یود میں جت لے میرا ابیمان تو دے اور سنسار میں میرے سمان بلدھاری ہو وہی میرا بھرتا ہو سکتا ہے سم آئے اتھوا مہ اسر نسوم آجائے مجھے جت کر میرا سگرطہ سے پانی گرند کرے دیر کرنے کیا عوشتہ ہی نہیں دوت بولا ہے دیوی تمہیں ابیمان ہو گیا ہے جو اس پتار کی بات میرے سامنے کر رہی ہو بھلا سی لوکی میں ایسا کون سا پروس ہے جو نسوم اور نسوم کا سمان کر سکے ہے دیوی سارے دیتا تو دوسرے دیتوں کا سمان بھی نہیں کر سکتے تم تو اس تری ہو پھر اکیلی ہو یود بھومی میں اندرہ سوی دیتا جن سم آدھی دیتوں کے سامنے ٹھار نہ سکے بھلا تم اس تری ہوتے ہوئے ان کا سامنہ کیسے کر سکوگی اس لئے جیسا میں کہوں تم نسوم نسوم کے پار چلی جاؤ اس پرکار چلنے سے تمہاری پتھشتہ ہوگی انیتا جب تمہارے کیس پکڑ کر دھشتے لے جائیں تو تمہارا گورو نشت ہو جائے گا دیوی گولی اس میں کوئی سنسے نہیں کی سم بلوان ہے اور نسوم بھپرا کرنی ہے پر میں کروں تو کیا کروں پتھگیہ کرنے سے پہلے یا بات میں نہیں سوچی تھی اب تو تم جا کر اسو راج سے میرے بات کہ دیو پھر اسے جو اچیت دکھائی دے وہی واق کرے سشٹو جو بھگوٹی سنگھ پر آسن لگا کر وراج مان ہے جس کے کنٹ میں سرپوں کے پھنوں میں رہنے والی منی تتہ رتنوں کی مالا سوبائی مان ہے جس سے سرید کی کانٹی نکر رہی ہے سوید کے سمان یوگر پرکاس ہے تین نیتر پرکاس ہی ہو رہے ہیں ہاتھوں میں مالا کوم کپال تتہ کمل دھارن کر رہی ہے مستق پر ارد چنرمہ کا مکوٹ ہے جو سرویگیوں کی اسور بھیرو دیو کی انک میں نواز کرنے والی ہے اس پرکار کی سوبہ والی پرا پدما وطی دیوی کا میں چنتن کرتا ہوں ریسی بولے اس پرکار دیوی جی کا وچن سن کر دودھ کورد سے لال ہو کر وہاں سے چلا آیا ہاتے دیت راج کو وشتار کے ساتھ سبھی باتیں سنا دی دودھ کے وچن سنتے ہی دیت راج کورد میں بھر گیا اور دیتوں کے سینہ پپی دھوم لوچن سے بولا اے دھوم لوچن تم دیر مت کرو اپنی سینہ کے ساتھ وہاں جا کر اس دوسٹا کو پکڑ کر بل پروبک گھششتری ہوئے یہاں جلدی لے آؤ اس کے رچھار ادھ کوئی دوسرا وہاں پسٹی ہو تو چاہے وادیتا اس گندھر کوئی بھی ہو اسے مار ڈالو ریسی بولی آگیا پاتے ہی روم لوچن دیت ساٹھ ہزار اسوروں کی سینہ لے کر سگر چل پڑا وہاں پہنچ کر اس نے ہمالی پر ویراجمان دیوی کو دیکھا اور اونچی آواز سے بولا اری تُ سم نیسوم کے پاس چل اب بھی پرسنت پروبک میرے سوامی کے پاس نہیں چل گی تو اسمرہ رکھ کی تجھے بالوں کو پکڑ کر گھر شکتے ہوئے بل پروبک میں لے جاؤں گا دیوی جی بولی اس میں سنسے نہیں کی تمہیں دیتے سورت نے بھیجا ہے اور تم سویم بھی بلوان ہو تتھا بڑی بھاری سینہ بھی لے کر آئے ہو تو اس پرکار کی دسہ میں مجھے بل پروبک لے چلوگے تو پھر میں تمہارا کیا کر سکتی ہوں تو اسی بولے جب اسے اس پرکار کا اتر بلا تو دھن لوچن دیوی کی او دوڑا تب دیوی امیقار جی نے ہنکار کے سب سے اسے بھسن کر دیا پھر تو اسوروں کی کورد میں آئی ہوئی سینہ تھا امیقار جی نے ایک دوسرے پر تیچ نبان سکتیاں پھر سے آدی برسان آرم کر دی ادھر دیوی جی کا واہن سنگ بھی کوپی تو کر بھینکر ناد کرتا ہوا اپنے بال پھٹکارتا ہوا اسوروں کی سینہ ستھا کئی ایک مہاشور کو نیچے پٹک کر دھوچ کر اونٹ کی دھاروں سے ویدن کر مار ڈالا کتنے ایک دیتوں کے پیٹ اپنے ناکھون وں دیوی جی کے واہن بلوان سنگ نے شن بھر میں ہی دیتوں کی بڑی سینہ چھے کر دی دیوی جی نے اس اصور دھنگ لوچن کو مار ڈالا اور اس کے واہن سنگ نے بھی سائے سینہ کا چھے کر دیا سون نے جب یا سنا تو اس کے قرد کا پارا چڑھ دیا اس کے اونٹ کا پھنی لگے تب سگھتہ سے سن نے چند منڈ دونوں دیتوں کی آگیا دی چند تتہ منڈ تم دونوں نسال سینہ لے کر وہاں پہنچ اور اسے جلجی سے نہا لاؤ اسے بالوں سے کھنچ کر اتھوہ باند کر لے آؤ عدیس پرکار لانے میں تم لوگوں کو سنچ ہو تو یود کرو سبی پرکار کی ست ستروں سے سارے حصور ملکر اسے مار ڈالو اس دوستہ کے مر جانے پر جس دس دس میں بھی امی کا پڑی ہو اسے باند کر اپنے ساتھ لے کر سگر لوٹ آؤ ستم ادھی چند اور منڈ کا ورد رتن جڑیت سنگ پر ورجمان ہو کر توتی سے پڑھے جارے سندر سب سنتی ہوئی سندر ایم سیام انگو والی کمل کے پھول پر اپنا ایک چرن دھارن کر کے وینا بجاتی ہوئی لال ورن کی ساری دھارن کر کے انگو میں کسی ہوئی چولی کا سی سوبائے مان کلہار کے پھولوں سے گرنٹی مال دھارن کر کے سو سو سن کا پات لیے ہوئے مستق پر سندر کی بند لگ ہوئے ہلکے مٹھے مدھو کے مد سے سو سو اس رکھ میں مات کی دیو جی کا میں جان کر ہوں ریسی بولے تب آگیا پاتے ہی چند منڈ آدھی دیت آیودوں سے سو سو جت ہو کر چند چطورن ینی سینہ کے ساتھ چل پڑے وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کی ہیمالے کی اونچی سورن کی چوٹی پر سنگ کے اوپر دیوی بیٹھی ہے اور مند مند ہنس رہی ہے اس پرکار دیکھ کر وہ ایک دیوی جی کے پاس پہنچ گئے اب امبیکہ جی ان سطروں کے پرتی کورد میں آ گئی اس سمیں کورد کے کارن ان کا مکھ کالا ہو گیا دیوی کے ماتت پر بھویں کٹیل ہو کر تن گئی تب تو بھیانک مکھ والی کالی دیوی تلوار تتا پاس لیے پرکٹ ہو گئی اس سمیں انہوں نے ادھوط کھٹ وانگ دھان کیا ہوا تھا نر من مالا سے سو بھت تھی چیتے کے چرم کی سراری پہنج تھی سرین کا مان سکھا دی دکھائی دیتا تھا اور اتینت بھیانک روپ تھا انہوں نے مکھ کو مستار سے کھول رکھا تھا لپ لپ آتی ہوئی جیوہ اور بھی بھیانک تھی دھسی ہوئی لال آنکھ تھی گردنا سے سمی دیساؤں کو بھر دیا تھا تب بڑے ویق سے دیت سرینہ پر ٹھٹ پڑی بڑے بڑے اصوروں کو مارتی ہوئی ان کا بھسن کرنے لگی دیت سرینہ کے پارش ورسکو کو انکس دھاریوں کو مہا ور تتہ یوداؤں کو گھنٹوں کے ساتھ گتنے ہی ہاتھیوں کو ایک ہی ہاتھ سے پکڑ کر موں میں ڈالنے لگی اسی پرکار یوداؤں کو گھوڑوں کے ساتھ رتھوں کو امسارتھیوں کو بھی موں میں ڈال ڈال کر اتیت بھیانک روپزے داتوں سے انہیں چباتی جاتی تھی کسی کے کیس پکڑ لیتی تو کسی کی گردن دبا ڈالتی کسی کو پیروں سے دبوچ دیتی تو کسی کو چھاتی سے دھکیل کر مار گراتی وہ اصوروں کی دوارہ چھوڑے اصوروں کو موں سے پکڑتی جاتی اور داتوں سے پشتی جاتی تھی کالی جی نے اس پرکار بلوان دوراتما اصوروں کی وہ سینا کچل ڈالی بھسن کر ڈالی کتنے ایک اصوروں کو مار پیٹ دیا دیوی نے کچھ ایک کلوار سے کٹ گرائے کچھ ایک کھٹ وان سے پیٹ دی گئے اور کچھ ایک داتوں سے کچل سویر بیم بادلوں کے پیٹ میں سماتے جا رہے ہو تک تو جسے بھیانک مو کے بیتر جن کا دیکھ سکنا بھی کٹھ تھا ایسی داتوں کے پرکاس سے دمکتی ہوئی اتیانت کورد میں اچانک بھیانک گلجنہ کرتی ہوئی وا کالی دیوی بھیسن اٹھ ہاس کرنے لگی ہاں ہاں کرتی ہوئی بہت بڑی تلوار لیے وا دیوی چند پر پڑی اسے بالوں سے پکڑ کر اسی تلوار سے جھٹ چند کا سیر کٹ دیا تب چند کو اس پرکار مارا گیا دیکھ کر مند دیوی کی اور دوڑا کو پتا کالی دیں تلوار سے اسے بھی مار کر پیرتی پر گرا دیا چند تتا مہام بلی مند کو مرا ہوا دیکھ کر اور سینہ کا ناس بھی دیکھ کر بچی خوچی سینہ بھائی 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 ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئی اس کے انتر کالی نے چند تتا مند کے سیر ہاتھ میں لی لی پھر بھیانک اٹھاس کرتی ہوئی چند کے پاس پہنچ کر بولی میں نے چند اور مند نامی مہا پسو آپ کی بھی چڑھا دی جب تو یو یگ میں سم نی سم کا اپنا سویم ہی ود کرنا دی سی بولے اپنے سبک لائی گئے مند مہا اسوروں کو دیکھ کلیانی چند کا دیوی کالی جی سے للی تو چن بولی ہی دیوی کالی کے چونکی تم چند مند کو لے کر میرے پاس چلی آئی ہو اس قرآن لوک میں چامند نام سے تمہاری خیاتی ہوگی اشتمو ادھیائی رکھتے بھی جو لال ورن موالی ہے جن کی آنکھوں سے دیال لہر رہی ہے جنہوں نے ہاتھوں میں پاس انکھوز بان اور دھنوں سے اٹھایا ہوا ہے انیمہ آدھیک سدھی روپی کرنوں سے جو آویت ہے اس پرکار کی بھوانی دیوی کی میں بھاونہ کرتا ہوں دیسی بولے چند پتہ مند دونوں دیتوں کے مارے جانے پر اویم سبھی دیتوں کی سینہ کو یود کے لئے آگیا دی اس نے کہا آج ادھے ادھ نامک سیاسی سینہ پتی اپنے سارے سینہ کو ساتھ لے کر چلیں کمبو نامک چوراسی سینہ پتی بھی اپنی سینہ کے ساتھ یود کے لئے نکلے اور میری آگیا کے ایسے پچاس کروڑ ویر کل کے سینہ پتی سینہ کے ساتھ کنچ کر دے میری آگیا سے کالک مور دو ہیر کالک آدھی این سبھی اصور تیار ہو کر سگری پرستان کر دے بھینکر ساسن کرنے والے اصور راج سم نے اس پرکار آگیا دے کر سویم بھی سس اشتروں اپل سناؤں کے ساتھ پرستان کر دیا سو جب چندیکہ جی دیکھا کی اس اور بھیانک سینہ ساتھ آ لے کر سم آ رہا ہے تب انہوں نے اپنے دھنوس کی ٹنکار کر کے پیتوی اکاس کے مجھ بھاگ کو گنجا دیا ہے راج اس سم ان کے واہان سن نے بھی بڑی گرز دھنوس کی ٹنکار سن کی گرز نہ ایم گھنٹے کے ناز سے سو دیس آن کے گنج جانے پر بھیانک سب سب کالی جی نے بھی اپنا مو خوب کھلا دیا اور گرز نہ کی اس سب کو سن کر دیت سناؤں نے سناؤں نے چار اور سے آ کر دیوی سن تھا کالی کو کورد کے ساتھ گھیر لیا ایسی اوسر پر رہے راجل دیتوں کے ناز کے لیے تثہ دیتاؤں کی وردی کے لیے اتینت بل پتہ پراکرم سے سمپن ہو کر برحم بشن سیو کارتک سوامی اندر آدھی دیو کی سکتیاں انہی انہی کے سریدوں سے نکل آگئی جس دیتا کا جو روپ جیسے بھوسن تتا وآن ہے انہی انہی وستیوں سے سمپن ہو کر وہ دیتا سکتی روپ دھارن کر دیتوں کے ساتھ ید کرنے آگئی برحم جی کی سکتی جیسے برحم آنی کہا جاتا ہے وہ وہنسوں سے جتے ہوئے ایمان کا آرود تھی اس ستر کمانڈل سی سو بیت تھی سب سی پت م پست ہوئی محیشور کی محیشور سکتی ورشا پر محیشمان سندر ترسل دھارن کی محا سر پون کے کنکر دھارن کی مستق پر چند ریک سو سو بیت کی آئی کارت سو سامی کی سکتی ہاتھ میں سکتی نے سندر مور پر آرود گو روپینی کو ماری امبکہ سکتی دیتوں سے یود کرنے آئی ویسے ہی ورشا سکتی گروڑ پر سوار ہو کر سنکر چکر جدہ سانگر ایم کھنگ ہاتھوں میں لی ویسنوی سکتی آگئی یک یہ وراغ کا وچیت روپ دھارن کرنے والے ویسنو کی وراغ سکتی ویسا ہی سرید دھارن کر کے وہاں آئی مر سنگ جی کے سمان سنگ کو دھارن کی گردن کے بالوں کے پھٹکانے سے آکاس کے تاروں کو بکھہتی ہوئی نار سنگ سکتی وہاں آ پہنچی اندر کی سکتی تب ان دیو سکتی وں سے گرے ہوئے سنگ جی نے چند کا سکھا میری پسند کے لئے سگر سگر ان آسور کو سنگ کرو تب دیوی کے سرید سے اتیانت بھیانک سکھلو گی دنیوں کی بھا تی ہوں ناد کری تی ہوئی سبڑی یوگ چند کا سکتی پر کٹ ہو گئی تب اپ راج دیوی نے دھوئے جی چھوی جٹا والی سیو سے کہا ہے بھگوان آپ دوت بن کر سن نی سن کے پاس جاویں وہاں جا کر ان مہاں ابیمانی سن نی سن دانوں کو تتھ یود میں آئے دوسری دانوں سے بھی کر کر رہے کہ یہ دانوں تم لوگ جینا چاہتے ہو تو لوکی کا راج اندر پرابط کر سبھی دیتا یگ کا بھاگ پاویں اور تم لوگ پتال میں چلے جاؤ تمہیں کچھ بل کا ایوان ہو اور یود ایویلاس ہو تو آ جاؤ تمہارے مانس سے یا میری یوگینیا یوگینیا ترت ہو جائے اس دوت میں سویم سیو جی کو ہی دیوی جی نے نفت کیا عطا ہوا سیو سکتی سنسار میں سیو دوتی اس نام سے وکھی ہوئی جب دی سیو جی نے دیوی جی کے وچن ان مہا سنو سے کہے تو بڑے کو دھمیا گئے اور جہاں کارٹی آئینی دیوی رشتی تھی اس اور بڑھنے لگے وہاں کوپیت ہو کر ان دیو ان دی ستروں کنے بان سکتی رشتی آدی آئیدوں سے دیوی جی کا پر ورسہ کرنا آرم کر دیا تب تنکار کر دھنوس دوارہ پینے پینے سکتی پرسو آدی سستروں کو کاٹ ڈالا پھر کالی بھی ان کے سمکھ ہو کر ستروں کو سل کے پرہار چی 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 تی مارتی ویچرن کرنے لگی برہانے سکتی بھی جس اور دوڑتی اسی اسی اور اپنے کمن ڈل کا جل چھرک دی تی جس ستروں کا پرکرم ایم تی نش ہو جا رہا تھا اسی پرکار مہ سوری سکتی نے پیس دوارا ویشنوی سکتی نے سرچکر دوارا اتیانت کو مار سکتی نے سکتی دوارا ان دیتوں کا چھے کرنا آرم کر دیا ایندری سکتی کے گرانے سی سکڑو دیت دانو ویدن ہو کر رودیر کے پنالے بہاتے ہوئے پیرپیو پر گرنے لگے بارہی سکتی نے کچھ ایک کو کن پرار سے مار گرائیا کتنے دیتوں کی چھاتیاں اپنے داروں کے اگر بھاگ سے چر ڈالی اور چکر دوارا بہت سے چیر پھار ڈالے کتنے ایک مہا دیتوں کو نر سنگی سکتی اپنے ناکنوں سے ویدن کر کے کھانے لگی اور اپنی گرزنہ سے دشاؤں تتہ آکاس کو پرن ترتی ہوئی یود دستل میں گھومنے لگی کتنے ایک دیت سیودتی کے پٹور اٹھ ہاس سے بھائی بیت ہو کر پیتھو پر گرٹی گئے پھر انہیں واق ہاتی گئی اس پر اتینت کو پیت ہو کر انیک اپایو دوارہ بڑے بڑے دیتوں کو مارتے ہوئے ماتری گنوں کو دیکھ کر دیو ستروں کی سینک بھاگ نے لگے ان دیتوں کو ماتری گنوں سے پلیت ہو کر بھاگ تا ہوا دیکھ کر کرد ہوا مہا اصور رکھ بج یود کرنے کے لئے آیا رکھ بج کے ورج میں سہیر سے ایک بھی رودیر بندو جب پیتھ پر گرتا تب اسی کے سمان بلوان اصور پیدا ہو جاتا اس مہا اصور نے آ کر اند سکتی کے ساتھ یود کیا تب اند سکتی نے اپنے ورج دوارہ رکھ بج کی تار نا کی ورج کے لگتے ہی اس کے سریر سے بہت سا رودیر بانے لگا رودیر کے ایک ایک بند سے بہت سے یودہ پیدا ہو گئے جن کا روک پراکرن رکھ بج کے سمان تھا جتنی بھی رکھ کی بند سریر سے گری تھی ان کے اتنے جانک اشتر ستروں سے سو سو جت تھے وے ماتری گنوں کے ساتھ لگنے لگے پھر ایندری سکتی نے ورج پات سے اس کا شیر شت وچھت کر دیا اس سے رودیر بہ اٹھا تب پھر ہزاروں پروش اس رودیر سے پیدا ہو گئی ویش نوی سکتی نے چکر دوارہ اسے مارا ایندری نے گدہ اس اس راج کی تارنہ کی ویش نوی کے چکر سے چھت ہونے پر اس کے سر سے جوہی رودیر اشتر ہوا اس سے ہزار اسی کے سمان ماں اس تیدہ ہو گئے جس سے سمپن جگت بھر گیا کو ماری نے سکتی سے اسے مارا ورائی نے تلوار سے مہا اس رکھ بج کو تیر سل سے احنن کیا اس دیت میں بھی گدہ دوارہ سوی ماتری گنوں کو پرتک پرتک مارا اس سمیں رکھ بج بڑے کورد میں بڑا ہوا تھا سکتی سل آدھ آیود سے کئی بار چھت ویشت ہونے پر اس کے سریر سے مہا دیتوں کو اپنے ویگوان مک دوارہ کھاتی جاؤ یود میں رودیر اوپ تپن ان مہا دیتوں کو حسن کرتی ہوئی تم گھونتی رہو تب اس دیت کا رودیر چھن ہوگا اس پر کھے ہوگا تمہارے دوارہ اس پر کھائے جانے پر پھر یا بھیانک نئی نئے دیت پیدا نہیں ہو سکے گئے اس پر کھ چند جی نے رکھ بیج پر پیس پر پر کھر کالی نے رکھ بیج کا رودیر مک میں گرہن کر لیا اس دیت میں بھی چند پر گدہ چلائی کنطوس گدہ پاک دوارہ چند دوارہ دوارہ چند رکھ بیج کے چھت بیچ چھت چھلی سے بہت سا رودیر گرنے لگا اسے چامنڈ مک دوارہ پیتی گئی اور رکھ پاک سے جو دیت اتپن ہو گئے تھے انہیں بھی مک میں ڈالتی گئی اس طرق چامنڈ نے سوی دیت کھا ڈالے اور رکھ بیج کا رودیر بھی پی ڈالا تب تو دیوی نے سل ورج بان تلوار ریشٹی آدی آئیودوں سے رودیر ہند مہا اصور رکھ بیج کو مات ڈالا سستر سموں سے آردھ ہو کر وہا پیتوی پر گر پڑا ہے راجن اس کا رودیر تو چامنڈ نے پی ہی لیا تھا اس پکار اس کی مردو ہونے پر دیوٹا پن پسن ہوئے مات ریگن اس کے رودیر پان کے برد سے عدد ہو کر مرد کرنے لگے نوم ادھائی نیسوم ود جو بندوق کے سمان رکھ ورن ایم سون کے سمان پیت ورن ہے اپنے بھوج ڈندوں میں سندر رود راس مال پاس تتا وار دائنی مدر آئیں دھارن کر رہا ہے اس پرکار ارد چنرمہ کے آغشنوں سے سو تین نیتر والے ارد ناری سور 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 روپ کے سری وگر کی میں درنتر سرن لیتا ہوں راجہ بولا ہے بھگوان آپ نے رکھ بیج کے ود سے سمن رکھنے والے سری دیوی جی کے چرید کا مہاتم وچیتر پرکار سیکھ سنایا ہے رکھ بیج کے ود ہو جانے پر مہار کرو سوم تتار سوم نے جو کرم کیا ہو اسے سن چاہتا ہوں ریسی بولی ہے راجن رکھ بیج کے مر جانے پر یو یود میں این حسوروں کے مار جانے پر سوم نیسوم دیت کا کورد بڑھ گیا اپنی ساری سینہ کا ناس ہوتا دیکھ کر نیسوم کے کورد کا پارا چڑھ گیا پھر دیت وں کی پردان سینہ کو ساتھ لے کر نیسوم یود میں دوڑ آیا اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں بڑے بڑے دیت تھے وے کورد کے مارے اوٹ کاٹ رہے تھے وے سوی دیوی کو مار ڈالنے کے لئے آگئے کورد ہو کر سنگ کی اپنی سینہ کے ساتھ ماتری گلوں سے لڑ کر چندکہ کو مار ڈالنے کی اچھا سے آگیا تک دیوی جی کے ساتھ سنگ نیسوم کا بڑا بھاری یود ہونے لگا دونوں دیت بادلوں کی طرح بانوں کی ورسہ کرنے لگے اپنے بانوں کی سنگ وں سے چندکہ نیاؤن کے بان کاٹ دی پھر سست سنگ دیت وں نیسوم کی بڑی تلوار تثہ آٹھ چندروں والی ڈال کاٹ دی تلوار تثہ ڈال کے کٹ جانے پر اس دیت نے سکتی چلائی اسے سامنے آتا ہوا دیکھ کر دیوی نے چکر دوارہ اس کی دو ٹکڑے کر ڈالے تب اتیانت کو پیت ہو کر نیسوم دانوں نے پھیکی دیوی نے اس کو بھی ترسل دوارہ کٹ دیا اور وہا بھسم ہو گئی اس کے انتر دیچ راج کو فرشا اٹھائے آتا دیکھ کر دیوی نے بان سنگیوں سے پرار کر اسے ریتھوی پر گر دیا اپنے بھیانک پر کرمی بھائی نیسوم کے اس پرکار دھارہ سائی ہونے پر سم کور دم بھر گیا اور امبی کا کو مارنے کے لئے سامنے آیا رات پر بیٹھا تھا اس کی بڑی بڑی انوپم آٹ بھجائیں تھی انہیں بھینکر ششت سووائے مان تھے ان بھجاؤوں سے سارے اکاس کو بھاپ کر وہ سوویت ہو رہا تیز کو ہرنے والی اپنی گھنٹے کا سب کر کے اس سے رشاو کو بھر دیا تب سنگھ نے بڑے بڑے ہاتھیوں کے مہام مد کو چور کرنے والی گرز نہ لگائی اس سے اکاس جت بھی دہم جس سو رشایوں میں گنج اٹھی تب کالی نے اکاس میں اڑھ کر دونوں ہاتھوں سے تار نا کی اس سب سے پہلے کے سوی سب مند پڑ گئے تب سی دوتی نے امل روپ اتینت اٹھ ہاس کیا ان سب دیت در گئے اور سنگ کے کورت کا پارا چڑھ گیا پھر جب امی کا نے کہا کہ ہے دور آتمن تھر تھر تب اکاس میں اس تت دیتا جی جی کار کرنے لگے سنگ آگے بڑھ کر آگ برس آتی ہوئی بھیانک سکتی چلائی اگنی کے پہاڑ کی طرح اسے آتی ہوئی دیکھ دیوی نے اگنی کی بھری اُلکہ سے اسے ہٹا دیا سنگ سنگ ناد کیا اسے تلو کی گنج اٹھ ہے راجن اس سنگ ناد کا اتنا گھور شبد تھا جیسے کی ورج پاتھ ہو اس نے باقی دیتوں کو پراشت کر دیا تب سم دوارہ چھوڑے بانو کو دیوی نے تتھا دیوی دوارہ چلائے بانو کو سم نے اپنے اپنے یوگر بانو دوارہ سیک ٹکڑے کر دیے تب چنڈکا نے کوپیت ہو کر سم کو سل سے مارا اس کی لگتی ہوا مرسط ہو کر پیتوی پر گر پڑا اتنے میں نیسوم چیت نے ہو کر وہاں پہنچ گیا اس نے ہاتھ میں دھمس لے کر بانو سے کالی تتھا سنگ پر برہار کیا اس دانو راج نے اپنی دس بھو جائے بنا لی پھر چکروں کا پرہار کرنے لگا اور چنڈکا جی کو آچھا دیت کر دیا تب گھور سنکٹوں کا ناس کرنے والی بھگوطی دوگا نے اپنے بانو سے ان چکروں تکھا سبھی بانو کو کا گرایا تب نیسوم دیت سینہ سے آویر ہو کر چنڈکا کے ود کے لیے ہاتھ میں گھدہ لے بڑے بھگ سے بھاگ بھگ سے آتے ہوئے اس کی گھدہ کو پیخی تلوار کے دوارہ چنڈکا نے کٹ دیا پھر دیت نے سل اٹھا لیا سل ہاتھ میں لیے اس دیو پیڑک نیسوم کو آتا ہوا دیکھ کر چنڈکا نے اپنا سل ویغ سے چلا کر اس کی چھاتی بیند دی اس کی چھاتی کے پھٹتے ہی اس کی چھاتی سے ایک اور مہابلی پھرس نکلا وہا کھڑی رہا کھڑی رہ اس پر کہنے لگا اس نکلتے ہوئے پھرس تب بھیانک ڈاڑو والا سنگ ڈاڑو سے دیتو کے سر کچل کر کھانے لگا اسی پر کالی کتھا سر ڈتی نے بہت سے دیتو کا بھسن کر ڈالا کتنے ایک دیتے ٹوٹ و ماری کی سکتی سے نشت ہو گئے کتنے ایک برہامنیر کی منطر پویتر جل دوارا تیجو ہت ہو کر بھاگ گئے کئی ایک مہی سوری سکتی سے چھن ہو کر گئے کتنے ایک ورائی سکتی سے چند پرہار سے چند ہو کر تیتو میں سما گئے ویس نوی سکتی نے چکر دوارا دانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ایندری کے ہاتھ سے چھوٹے ہوئے ورج دوارا کتنے ایک ام پوری پہنچے اسی پرکار کچھ ایک تو اصور نشٹ ہو گئے کچھ ایک گھور سنگرام سے بھاگ گئے ایک کتنے ایک دیتوں کو کالی پتا سی دو تی نے کھا ڈالا اور کئی ایک سنگ کے گراس بن گئے دسم ادی سم ود میں اس سی سکتی روپا کام سوری بھاگ وطی کا ہیردے میں بھجن کرتا ہوں تو تا پائی ہوئے سون کی بھاٹی منہور گو روپا ہے سن چگرما ام اگنی جس کے تین نیتر ہیں جس نے چگرما کی ریکھا مستر پر دھارن کی ہوئے ہے اور منہور بھجا وں میں دھنوس بان انکس پاس تتا سن دھارن کی ہوئے ہیں ویس بولے اپنے پران پر بھائی سن کی بیتو دیکھ اور کو بھی مرت دیکھ کر کوپ پیت ہو کر سن کہنے لگا اری دوشت دوگے تو بل کے گھرم مت کر اری ابیمان نی نی تو تو این اشتریوں کے بل کے سار لڑ رہی ہے دیوی بولی اری دوشت میں اکیلی ہوں سن سن سار بھر میں میرے سمان دوسری ہے کون دیکھ یہ تو میری بھوٹیاں ہے مجھ میں ہی پرویز کر رہی ہے اکیلی برامنی آدھی سوی لیے اہاں بھی دمان تھی اب سبھی رو میں سمیٹ لیے اب تو اکیلی میں ہی یود میں کھڑی ہوں تو بھی ستھر ہو جا ریسی بولے تب سبھی دیتا تتھا دیتوں کو دیکھتے دیکھتے دیوی اور سم ان دونوں میں یود چھل گیا تیکھے بانوں کی ورسہ کی تتہ بھینکر ارشتر سست سے ان دونوں کا یود سبھی لوکوں کے لیے بھینکر پتی تھونے لگا امبی کا جتنے بھی دیو ارشتر چھوڑتی جاتی جتن انہیں نیوارک ارشتروں دوارہ توڑتا جاتا اسی پرکار پرمیشوری امبی کا بھی کھیل دی کھیل میں کھونکار آدھی سب دو دوارہ دیت کے چھوڑے دیو اسکروں کو توڑتی گئی تدن پر اصول نے سیکرو بانو سے دیوی کو آچھا دیت کر دیا تب دیوی نے بھینکر دوارہ اسکا دنوس کاٹ ڈالا دنوس کے ٹوٹ جانے پر دیتین بھینک نے ہاتھ میں سکتی چمچماتی ڈال لے دیوی پر بھاگا تب دیوی نے بھاگتے ہوئے اسکی تلوارت تھا سورج جیسے چمکتی ڈال اپنے دنوس سے چھوڑے ہوئے تیکھے بانوں سے کلنٹ کٹ دیئے اور رت کی گھوڑے سارتی کو بھی مار دیا دنوس تو پہلے ہی کر چکا تھا اتا بھیانک مودگر پر لے کر ہمی کا کو مار نے کے لئے دیت ادت ادیت ہو گیا اس کے مودگر کو بھی دیوی نے تیکھے تیروں سے کٹ دیا واج دیت مکہ تان کر بڑے ویڈ سے دوڑا جاتی اسے دیت ایسور نے دیوی کے ہردے میں مکہ مار دیا دیوی نے اس کی چھاتی پر ایک چپیٹ جما دیوی کی چپیٹ لگتے ہی واج دیت راج پھر گر گیا پھر گر گر پھر سہسا اسی پرکار اٹھ کھڑا ہوا تب اچھل کر دیوی کو اٹھا کر اکاس میں اشتیت ہو گیا وہا بھی نرادھار سرد مونیوں کو وسم کار اٹھ تھا تب امی کا نے اس کے ساتھ دیر تک یود کرتے کرتے دیت کو اٹھا لیا اور مار کر اسے پیر پھر پھٹک دیا دیوی دوارہ پھٹک ہوا پیر پھٹک پا کر اکھڑا ہو گیا اور گھوک تان کر واد دوش دیوی کو مارنے کی اچھا سے بڑے ویق سے دوڑا تب اس دیت راج کو آتا ہوا دیکھ کر دیوی نے اس کی چھاتی میں تیر سل بھوک دی اور پیتھوی پر گرا دیا دیوی کے سل سل شرط بھی شرط ہو کر پیتھوی پر پڑھتی ہی اس کے پران نکل گئے اس کا گرنا بھی سمدر دیپ ایم پروتوں کے ساتھ فیتھوی کو ہلا دینے والا تھا اس درمات مارتے ہی سارا جگت سوشت ایم پرسن ہو گیا آکاس بھی بہت ہی ساپ دکھائی دینے لگا پہلے بھی اپ دروی میر اٹھ رہے تھے تک الک پات ہو رہے تھے وہ سب سانت ہو گئے دیت کے مارے جانے پر ندیا اپنے مار پر چلنے لگی اس کی مرتی ہوتے ہی سب دیتاؤں کے من پرسن ہو گئے گندر منو ہر پر گائن کرنے لگے این گندر باجے بجانے لگے اب سرا گن ناچ لگی وائیو پویتر ہو کر چلنے لگی سویر اجمل ہو کر چمکنے لگا سانت ہوئی اگنی سالاؤں کی اگنیا جلنے گلی اور دشاؤں کی بھینکر آواجیں سانت ہو گئی ایک دس ادیار دیتاؤں دوارہ دیوی دوارہ دیتاؤں کو وردار پراتا کال کے سویر کے سمان جس کی اسطن ہے تینوں نیتروں سے جو سوویت ہے جو مند مسکر آٹ والے مک آرون سے سو مان ہے اب سندر والے ہاتھوں میں جس نے وردائک امکوس پاس دارن کیے ہوئے ہی ایسی بھنیش وری دیوی کا میں بھجن کرتا ہوں دیوی جی نے جب دیت راج مہا سور سن کا ود کر دیا تم اند آد سو دیت آگ مک کر اپنے منورت صدی کے لاب سے سو دیس آؤں کو اپنے مک کملوں کے تیج سے پرکاس کرتے ہوئے کات یعنی دیوی کے احتوطی کرنے لگے دیت بولے ہی سرن گتوں کے سنکٹ نیو آدمی دیوی ہم پر پشن ہو جی سارے جگت کی مات پشن ہو جی ہے وش وش کی رچہ کی جی ہے دیوی آپ ہی اچر اچر کی سوامینی ہو آپ ہی ایک مات جگت کا دھار ہو پیت میں سپروپ جائی وراج رہی ہو ہے دیوی جی آپ کا پراکرم آلنگنی ہے آف ہی جو جل سوروش میں اشتیت ہو کر اس سارے وش کو ترپ کر رہی ہو انت پراکرم والی آف وش بھر کی پرم بیج ما آف ہو ہی دیوی آپ نے اس سارے جلت کو موئی کر رکھا ہے پیت پر آف کی پسند سے ہی موٹی کا لاب ہوتا ہے ہی دیوی جی ویدائیں آپ کا بھید ہے جگت بھر کی ستری سب آپ کی موٹیاں ہے ہی جلت میں آپ اکیلی نے سارے جگت کو بیابت کر کیا ہوا ہے آپ کی اسطوطی کیا ہو سکتی ہے آپ تو اسطوطی سے پرے ہو ایم پرا وانی ہو جب کی آپ سب کی ادھار ایم سوگ مکتی دینے والی ہو اسی سے آپ کی اسطوطی ہو گئی آپ کی اسطوطی کے لئے این کون سی ات مکتیاں ہو سکتی ہے سارے جنوں کی ہردے میں بدھی روپ ہو کر آپ ہی استیت ہو ہی دیوی سوگ موچ دینے والی نرائنی آپ کو نمسکار ہو ہو ہی دیوی آپ سوی منگلوں کو دینے والی منگلہ ہو سوی عرثوں کو صد کرانے والی سی ہو سرن آگ ارچک ہو تینوں نیتروں والی ہو ہی گوری نرائنی آپ کو نمسکار ہو آپ ہی سرشتی ایم سنگار کرنے میں سناتنی سکتی ہو آپ گنمائی ایم گونوں رچھا کرنے میں سلنگن سب کے سنکر نیوارن کرنے والی ہی نرائنی دیوی آپ کو نمسکار ہو ہنسوں سے جتے ہوئے ایمان پر رجمان برام برام جی کے روح کو دھارن کرنے والی کچھ مصر جل شڑک نے والی ہی نرائنی دیوی آپ کو نمسکار ہو مہائسوری کے روپ سے ترسل چنرمہ اور سرپ کا دھارن کرنے والی مہا ورشوف پر بیٹھنے والی ہی نرائنی آپ کو نمسکار ہو مور تتہ مرگوں سے آوی ریت مہا سکتی کو دھارن کرنے والی پاپ رہیت کو ماری روپ میں ہی نرائنی آپ کو نمسکار ہو سنگ چکر سارنگ اند اتما اشتروں کو دھارن کرنے والی ویشن میں سکتی روپ پس ہو ہی نرائنی نمسکار ہو ہاتھ میں بھینکر چکر دھارن کیے داروں پر ویرث ویرث اٹھائے ہوئے ورا روپ دھارنی سیوی نرائنی آپ کو نمسکار ہو بھین نرسنگ کا روپ دھارن کر کے دیتوں کا ورد کرنے کے لئے ادیم سیلو تیلو کی کرچہ کرنے میں پرائن نرائنی آپ کو نمسکار ہو ہجار اجوال نیت دھارن کرنے والی کرت دھارنی مہا ورد دھارنی ویرث سر کے پران ہرنے والی ایند ری سکتی نرائنی آپ نرائنی آپ کو نمسکار ہو بھیانک داداروں سے مہا بھیانک مکھ والی موند مالاہوں سے سو بھائی مان موند کا منثن کرنے والی چامون ڈرائنی آپ کو نمسکار ہو لچمی لج مہا بیدیا سر دا پوشتی سود دھروا مہاراتری مہا آبیدیا ہے مرائنی آپ کو نمسکار ہو مہ دا سو 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 روپ پاروٹی مہ کالی سیم و سیلا سر سم آم مین ہے نرائنی آپ کو نمسکار ہو سر روپا سر سر روپا سر دیسوری سبی سکتیوں سے سمپن ہے درگا دیوی ہماری بھائیوں سے ترچہ کرو ہے دیوی آپ کو رچھا کرو ہے کاتی آنی آپ کو نمسکار ہو ہے بھدر کالی سو دیتوں کا ناز کرنے والی بھڑکتی ہوئی اگنی کی جوالوں سے مہ بھیانک آپ کا ترسول ہماری بھائی سے رچھا کرے آپ کو نمسکار ہو ہے دیوی سب رو دوارہ سارے جگت کو بیعکت کر کے جو دیتوں کا تیج حنن کر دیتا ہے وہ آپ کا بھنٹا جیسے مات اپنے پتروں کو باپوں سے بچاتی ہے ویسے ہی ہماری رچھا کریں ہی چندی کے آپ سندر ہاتھوں کی تلوار جو اسوروں کے خون تتا چربی سے لطپت ہو رہی ہے وہ ہمارا منگل کریں ہم آپ کو پرنام کرتے ہیں اے دیوی جب آپ پسن ہوتی ہو تو سبھی روگوں کو نشت کر دیتی ہو آپ کرنے پر سبھی منورت ایم کام نائے ناز کرتی ہو آپ کے آسر پر کوئی سنکر نہیں آتا آپ کے آسر پر دوسر کو بھی آسر دیتی ہے اے دیوی سکتی روپوں میں بھی بھکت کر کے کیا ہے ہی امی کے آپ کے سوائے اور کون دوسر عیسی کر سکتا ہے ویدعائیوں میں ویچاروں کے دیپک روپ ساشتروں میں وید ویعوائکوں میں آپ کے سوائے اور کس کا ورنل آتا ہے اور نہ آپ کے سوائے کوئی دوسری سکتی ہے جہاں راچس ہو جہاں کتھور ویس والے سر ہو جہاں ستر ہو جہاں پر ڈاکوں کا ڈل آ جائے ون میں آگ لگ رہی ہو جہاں دعوی نل ہو وہیں پشتت ہو کر آخی ویس کی رچہ کر لیتی ہو ہے ویس 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 کی رچہ کرتی ہو ویس کرتے ہیں ہی ویس کی آسرے ہو جاتے ہیں ہی دیوی جس پر اس سمیں دیتوں کے وض سے ہماری اچھا کر لی اسی پر نتی ہی ہمیں ستروں کے بھائی سے بچائی پر نام کرنے پر پسن ہو ہو جی تینوں لوکوں کے نمازیوں سے اشتتی کی گئی مات ویس وری سب لوکوں کو ور دی 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 وی بولی ہی سر ناغ میں ور دینے کو تیار ہوں من چاہ ور مانگ لو سنسار کا اکار ور میں عویش دی تی ہوں دی تی بولی ہی سر ویس وری آگ تی لوکی کے سمجھ دادھائیں سانتھ کریں اور اسی طرح ہمارے ستروں کا بھی ناز کرتی رہے ہیں دی بولی ہی دی تا وی وی سو مرون تر کے 28 وی آنے پر سم نی سم نامی دو اور مہا دی پیدا ہو جائیں گے تب میں نند گوک کی گہنی اسودہ کے گھر سے افتار لوں گی اور وندیا چل میں جا کر نیواز کروں گی پھر پیتھو پر مہا بھینک روپ سے افتار لے کر وی پر چیتی نامک دیتوں کا سنگار کروں گی وی پر چیتی نام گھوڑ دیتوں کا بسن کرتے کرتے میرے دانت بھی انار کے پھونوں کی طرح لال ہو جائیں گے سو سو میں دیتا اور پیتھو پر مہنس میری اشتتی کرتے سمیں مجھے رک دن تک کہیں گے پانی ملے گا ہی نہیں تب منیجر میری اشتتی کریں گے اُس سمیں میں آیو نیجا پر کٹ ہو جاؤ گی میں سو نیترو دوارہ اُن مونیوں کو دیکھوں گی تب منیجر میرا 87 نام سے کریں گے دیتا گن اُس سمیں میں سارے سنسار کو جب تک ورسا نہیں ہوتی تب تک اپنے سریر سے اُتھپن ساک دوارہ پالوں گی پیتوی پر ساک امبری اس نام سے بیم بکشات ہو جاؤں گی وہاں پر میں ایک درگم نام دیت کا ود کروں گی پھر میرا نام درگا وطی نام سے بکشات ہوگا پھر جب میں بیانک روکدارن کر کے ہیوانچل پر رہنے والے راسوسوں کا مونیوں کی رچہ کے لئے بھسن کروں گی اس سمیں سبی مونی بھکتی بھاو سے نرم ہو کر میری اشتوٹی کریں گی تب میرا نام بھیما دیوی ویخیات ہوگا پھر جب ارون نام دیت تلوکی میں بھائی ام بہائیں اپشتی کر دے گا تب میں تلوکی کی رکھ کے لئے چھے پنجو والے آج سنکھ ہر مروں کا روح دھارن کر اس مہ اصور کا ود کر گی اس سمی مجھے بھار مری کر کر لوک سروت میری اشتوطی کریں گے اسی پر جب جب بھی لوکوں میں دیتوں کا دعا آرہ بدھائیوں پستی ہوگی تب تب میں افتار لے لے کر چتروں کا ناس کروں گی دو دوس ادھی دیوی تردرو کے پاٹ کا مہ مائ بجلی کی ریکہ کے سمان کانتی والی سنگ کے اسکرن پر بھی لجمان بھیانک رو تلوار تتہ ڈھال ہاتھ میں لیے ہوئے انیک کنیاؤں سے سیویت ہاتھوں میں چک گردہ تلوار ڈھال بان دنوس پاس ترجنی مدرہ دھارن میں بھجن کرتا ہوں دیوی بولی جو روس ایک آگ ہو کر ان سو ترط سے نیت میری اس تتی کرے گیا اس کی سب بہ آئیں میں نیسن سے ناس کر دوں گی اور جو مدو کی ٹر کا ناس مائش سو ترط گھار سم نیس دونوں کا ود آدی پر سنگوں کا میرے اتن ترط کا مہات مائش سنن گے انہیں کسی پرکار کا آنیش اصپس نہیں کر سکے گا نہ پاپوں سے اپن آپتیاں انہیں دکھت کر سکیں گی نہ دلیت پر راکت ہوگی نہ پیری وی یو ہوگا ستر کا بھے نہیں ہوگا لٹے تتا راجہ سے بھی کوئی بھے نہیں آئے گا نہ ستر سے نہ اگنی سے نہ جل راسی سے کبھی بھی بھے ہوگا اس لئے میرا مہات مائش ایک ایکار گرچیت ہو کر پڑھنا چاہیے ایم بھکتی سے صدا سننا چاہیے میرا چریت پرم منگل دائک ہے مہا ماری سے اتن سوی ات درو مہات مائے پڑھا جا رہا ہو اس اشتان کا میں کبھی تیاب نہیں کرتی مہا میرا سنی دھان رہتا ہے بلی دان پوجہ اگنی ہوتر اوی مہات سو میں اس میری ساری چریتر کا پاٹ کرے اور سرون کرے اس پرقاس ویدھی جان کر عطوہ بینا جانی بلی پوجہ حون آدی جو کچھ بھی کرے گا اسے میں پریتی پروک گھرن کر لیتی ہوں سرد کال میں میری وارسک مہا پوجہ کی جاتی ہے اس وارسر پر جو میری اس مہا تمہ کو بھکتی کے ساتھ سنے گا اس کی سبھی بدھائیں نیویت ہو جائے اور وہ دھان دھانی پتر آدی سے سنجک ہو جائے گا میری اس پر کرپا ہوگی اس میں سنچے نہیں ہے میری اس مہا تمہ کو میری میری اتپتی کی پویت کتھاؤں کو ایم او یود میں میرے پراکرم کو جو پروش سنے گا وہ سروتہ نرغی ہو جائے گا میرا مہاتمائی سننے والے پروشوں کے ستر نشت ہو جاتے ہے کلیان پراکت ہوتا ہے اور کل آنند رہتا ہے سبھی سانتی کرموں میں برے سپن دیکھنے پر گرہوں کی دارون پیرا ہونے پر میرا مہاتمائی سرون کرے اس کے سبھی اکدر سانت ہو جاتے ہیں گرہوں کی دارون پیرا نمیت ہو جاتی ہیں منیسوں سے دیکھا ہوا برا سپن بھی سکھ سپن ہو جاتا ہے بال گرہوں دوارہ پیڑت بالکو کے لیے یا مہاتمائی سانتی دائیک ہے منیسوں میں پھوٹ ہو جانے پر یا مہاتمائی مطر کرانے میں پرم مطم ہے سبھی دور اچاریوں اور میرا یا سارا مہاتمائی میری سنیدی پراب کرانے دیتا ہے پسو ارگ دھو گرن تثہ اُلطم دیپو دوارہ میرے پوزن سے براہمنوں کو بھوجن کرانے سے ہوم سے پرتی دین کے عویس سے تثہ اور بھی انک پرکار کے بھوگو پدارتوں کے دان سے ورس بھر جو یہاں سب میرے ارپن کر کے رادنا کرتے ہے اس سے جو پرس 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 میرے اس مہاتمائی کے ایک بار سننے سے ہو جاتی ہے اسے سنتے ہی سبھی پاپ نرچ ہو جاتے ہیں پھر آروی پر رات ہو جاتا ہے پیری ات پتیوں کا کیتن تو سبھی بھوتوں دیو تاغن تندے تاغن تم لوگوں نے جو میری اس تتیاں کی ہے اہم بھرم ریسیوں نے جو کی ہے اور بھرم جی نے جو کی ہے وہ ہی سبھی منگل مہی بدھی دیتی ہے ون میں سنت پر اتوہ ون کی اگنی میں گھر جانے پر سنت دوارہ پکڑے جانے پر اتوہ ون میں سیر چھٹا ہاتھیوں کی پیچھا کرنے پر کورد میں آتر راجہ نے ورد کی آگیا دی دی ہو تیک کی جو پڑ گیا ہو اتوہ مہا سمدر میں جہاج پر بیٹھ جانے کے بعد بھاری تفان آ جائے اس سے جہاج جگ دگ مگانے لگے ایسے اوثر پر گھوڑ سنگرام میں سستروں کا پرہار ہونے لگ جائے سب پکار کی بادہ پڑ رہی ہو کسی مہا پیرا سے آقل ہو اس پکار کی سبی گھوڑ اوی پتیوں سے اس میرے چریت کا اسمرت کرنے والا پروس چھوڑ جاتا ہے میرے پرباو سے شیر آدھی ہنسک ڈاکو تکہ ستروں میرے چریت کی اسمرت کرنے والے پروس سے سبی دور بھاگ جاتے ہیں دیسی بولے اتنا کر بھینکر پرہ کرم والے بھگتی چندکہ سبی دیتاؤں کو دیکھتے دیکھتے وہاں پر انتر دھیان ہو گئی یہ سبی دیتا جن کے ستروں نشت ہو چکے تھے میرے ہو کر پہلے کے سمان اپنے اپنے ادھکار پرات کر کے اگ بھاگ بھاگ بھوکٹا ہوئے باقی دیتوں کا حال سننے یہ جو دیو ستروں سم یود مارا گیا جو سم جگت کے ودوانس پر تلا ہوا تھا اطول پراکرمی بھینکر دیت تھا اس کے مارے جانے پر اور بھاکی کے بچے کچھ دیت پتال میں بھاگ گئے ہی راجن اسی پرکار بھاگ بھاگ جگ دمبا کا نیت سر روپا دیوی پنا پرکٹ ہو کر جگت کی رچھ کیا کرتی ہے یا دیوی وز کا موہن کرتی ہے وہی جگت کو پیدا کرتی ہے اپنے آگے پراثنہ کرنے پر سنتوش ہو جاتی ہے اور ویجیان ایم ریدھی پردان کرتی ہے ہی راجن اسی نے سارے بھرمانڈ کو بیابت کر رکھا ہے مہا پرلے کال میں مہا ماری کے سر روپ سے یہی دیوی بھرمانڈ بھر میں بیابت ہو جاتا ہے وہی سمیں سمیں میں مہا آری ہو جاتی ہے اور جنمہ ہوتی ہو بھی واش روپ ہو جاتی ہے وہی سناتنی دیوی سمیں پر پرانیوں کی اسٹھتی کی اجر کرتی ہے منوس کی انتی دیوی میں وہی گھر میں بدھی دائنی رچمی روپ ہو جاتی ہے پھر اب آب کے سمیں میناس کے لیے آل اچمی دری درطہ بھی بن جاتی ہے پسپ دھوپ گند آدھی سمارگیوں سے پوجا تتھا شتی کرنے پر یہی دیوی دھن پتر دھرم میں متی سوب گتی آدھی پردان کرتی ہے تیرو دسو عدی سورت اور ویش کو دیوی کا وردان پرات کالین سوری کے سمان پرکاس والی تین نیتر تتہ چار بھجاؤں والی اپنے ہاتھوں میں پاس انکوس ور تتہ ابھی مدراؤں کو دھارن کرنے والی سیوہ دیوی کا میں بھجن کرتا ہوں ریسی بولی ہے راجن اس پرکار میری دیوی جی کا اتم مہات میں تمہیں کہ سنایا جس نے اس جبت کو دھارن کر رکھا ہے وہ دیوی اس پرکار سے پرواہ ڈالتی ہے وہ ہی ویدیا اتپن کرتی ہے اسی بھگوان ویشن کی مایا نے راجن تم کو اس ویشن کو تتہ اور ویوی 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 وان جن کو مہت کر دیا ہے آپ پہلے بھی مہت تھے پھر آگے بھی مہت ہوئے اسی پرکار دوسرے بھی مہت ہوئے اس لیے ہے مہارا تم اسی پرمیسوری کی سرن میں جاؤ کیونکہ وہ دیوی اس پرکار ارادیت ہو وچن سن کر اس راجہ سورت نے پرس پرس پرسی ورطوں کا پالن کرنے مہا بھاگ میدھا مہاریسی کو جی کو پرنام کیا وہ راجہ ممتہ دائیگ راج کے چھن جانے پر بہت ہی خین ہو چکا تھا وہ ترنت تب کرنے کے لئے چلا گیا ہی مہا مونے ہوا ویسی بھی تب کرنے چلا گیا امبی کا درسن کے لئے ندی کے کنارے بیٹ کر تپسیہ کرنے لگے ہوا ویسی دیوی جی کے پرم اتم سکت کا جب کرنے لگا اس پرکار ان دونوں نے دیوی ارادنہ کے لئے ندی کے کنارے مرت کی دیوی جی کی مرت بنائی پھر دو دی حون تر پن آدی سے دیرے دیرے آہار چھوڑا کی کرتے ہوئے نرہار ہو کر اکار گتا سے دیوی جی میں من لگا کر دیوی جی کی ارادنہ کرنے لگے ان دونوں کے دیں بلی پردان کے سمی اپنے انگو کے رودی کا پروشن تب تو جگت کو دھارنہ کرنے والی دیوی نے پتی ہو کر درسن دیا چند کا جی نکا دیوی جی بولی ہے راجن تتھا کل رندن ویس تم دونوں جس احیشت کی پرابتی کے لیے میری پرابتنہ کرتی رہی ہو مجھ سے مانگو میں پرشن ہوں تمہیں سب کچھ دوں گی مارکنڈ جی بولے تب راج نے تو دوسرے جنم کے لیے عرصے رہنے والا راج مانگا اور اس جنم میں سطر سینہ کو بل پروک ناز کر پھر اپنے راج کی پرابتی کر کا ور مانگا ویس کا چیت سنسار سے کھن ہو چکا تھا اس لیے اس بھدیمان دیوی بولی اے راج تھوڑے دینوں تک اپنا راج پالوگے تکہنٹا کی بنا ہی اپنے سطروں کا ناز کروگے وہ پر تمہارا راج بھی استیر ہو جائے دیہان تھونے پر سویر دیو کی انس دوارہ جنم پا کر اس پیتھوی پر آپ ساروانک نام سر منو ہوں مارکنڈے جی بولے اس پر دیوی جی نے انہیں ابھی لکشت لاشت ور دیئے پھر ان دونوں کی بھکتی پولک کی اشتوطی سے پسن ہو کر دیو جی انتر دیان ہو گئی اس پر ستری چلیش راج سورت دیوی سے ور پا کر پھر سل دیو سے اپن ہو کر ساورنی نام ہو گا اس پر سری مارکنڈے پران میں سارون منوانتر کی قطع کے انتر گر دیوی مہا تمہ میں سننے سورت امویس کے وردان نام تیرون اف دیار سما پھ ہوا سورت چھ سورت زن ارتی آها 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 جے امبے گوری مئے جے امبے گوری مئے جے منگل کرنی مئے جے آنند کرنی تم کو نسی دن دعوتاری برحمہ سی وجی جے امبے گوری مئے جے امبے گوری مئے جے منگل کرنی مئے جے آنند کرنی مانگ سندور ویراجت مرگ مند کوٹی کو مئے مرگ مند کوٹی کو اجھ والسی دونے نا چندر ودن نی کو جے امبے گوری مئے جے امبے گوری مئے جے منگل کرنی مئے جے آنند کرنی مئے جے آنند کرنی کنک سمان کلے ور رات آمر راجی رات آمر راجی رات پوسپ گل مالا کنٹن پر سا جے جے امبے گوری مئے جے امبے گوری مئے جے منگل کرنی مئے جے آنند کرنی کنک سندور ویراجت کھڑ گر سا اوپر داری مئے کھڑ گرہ پر داری سور نرمونی جن سیوت تین کے دکھاری جے امبے گوری مئے جے امبے گوری کانن کنڈل سو بچ ناسار گیموتی مئے ناسار گیموتی کوٹک چندر دیوا کر راجت سمجھو تی جے امبے گوری مئے جے امبے گوری سمب نی سمب ویداری مئے 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 سمجھو تی جھومر ویلو چن نائنا نیسی دین مجھو تی جے امبے گوری مئے جے امبے گوری چند مند دو مارے سونت بھی جہارے مئے سونت بھی جہارے مادو کے ٹب اسنگارے سر بھائی ہن کرے جے امبے گوری مئے جے امبے گوری برامنی ردرانی تم کم لارانی مئے تم کم لارانی آگم نگم بخانی تم سی وہ پٹارنی جے امبے گوری مئے جے امبے گوری چونسٹ یوگی نگاوت نیرت کرت بھیرو مئے نیرت کرت بھیرو باجت تال مدنگ اور ڈمرو گارو جے امبے گوری مئے جے امبے گوری تمہیں جگ کی ماتا تمہیں ہو برتا مئے تمہیں ہو برتا بکتن کی دکھ ہرتا سکھ سمپتی کرتا جے امبے گوری مئے جے امبے گوری بھجا چارتی سوبت عبے سبرداری مئے آبے منوانچت پھل پاوت سیوت نر ناری جے امبے گوری مئے جے امبے گوری کنچن تھار وی راجت اگر کپور باتی مئے آگر کپور باتی سریمان کے تمہیں راجت کوٹی رتن جوتی جے امبے گوری مئے جے امبے گوری امبے جی کی آراتی جو کوئی نرگاوے مئے جو کوئی نرگاوے کہت سیوانند سوامی سکھ سمپتی پاوے جے امبے گوری مئے جے امبے گوری جڑ جئی درگا ماتا کی جائے 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 بہائی ٹھیک ٹھیک مل مل ٹھیک ٹھیک کوئی بھی ایک صاف کا پڑا دیچے بچھا گا